بس بیڑ جے وہی کا جگہ ہے تو تھانکیو لیڈیزن جنللمنٹ ریڈی گوڈ تو سی آہ یو نو دا سیمیلر ماؤنٹو پیپل ترنگ اپ مجھا تھا کہ شاید آج مجھ کے لوگ کیونکہ ورکنگ آرز میں ہم نے رکھ لیا جلدی پس ریلی گوڈ تو سی آل افیو ہے اور ویڈی انکریجنگ کہ اس دور جب ٹکٹوکرز کا ایک سلاب آیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے ہم جیسے لوگوں کو سننے کا جو کہ ڈپریس کرتے ہیں صرف آپ لوگوں کو اور کچھ نہیں تو اب آپ کو یاد ہوگا آج سے دو سال پہلے جب میں پہلی بار ادھر آیا تھا تو ایک ہم نے ڈسکشن کی تھی اور اس ڈسکشن کا پرپس بھی ہم نے بیسکلی جو میڈیا کی اپسٹمالوجی ہے اس کو ڈسکس کیا تھا اور اس دوران جب میں نے یہ بولا کہ آنے والا دور جو ہے وہ ان لوگوں کا ہوگا ان سلیبرٹیز کا ہوگا جو کہ بیسکلی سکرین پہ آکے میوز کرنا جانتے ہیں یا انٹرٹین کرنا جانتے ہیں اور it will be a rise of mass entertainers اور وہی آ کر انہی کو ووٹ ملے گا وہی پارلیمان میں جائیں گے وہی لیجسلیٹ کریں گے اور صرف اس بنیاد پہ کہ وہ لوگوں کو محضوظ کر سکتے ہیں تو بہت سے لوگ یہاں بیٹھ کے ہس رہے تھے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں نا سارے نا پیرہ اس کا آج دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں تو ہم نے یہ سوچا کہ اب اس دوران جب آس پاس ہم مواشرے میں صرف ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ایک mass totalitarian culture بن چکا ہے ایک تو یہ ہے نا کہ ہم real world میں جا کے ایک سٹالنس رجیم کو ہم نے دیکھا ہوئے کہ وہ کس طرح سے اتنی زیادہ regressive اور اتنی oppressive ہو چکی تھی وہاں کے لوگوں کے لیے اس کے باوجود سٹالن کے مرنے کے بعد لوگوں کو رونا آ رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ necessary طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ ظلم کرے اس طرح کا وہ آپ اس کو as an enemy acknowledge بھی کریں تو اب آ کر ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک up evil and masses کا ایک اے political audience جن کا سیاسیات میں نہ پہلے انٹرس تھا نہ پہلے وہ discourse follow کرتے تھے نہ انہیں سیاسی تاریخ سے کوئی لگاؤ تھا یا دلچسپی تھی لیکن اچانک سے وہ اس paradigm کا حصہ بن گئے ہیں اور شامل ہو گئے ہیں اس سارے bandwagon کے اندر جو recently ہم نے دیکھا تو اس ساری صورتحال کو اب سب سے بڑا challenge جس طرح پہلے بھی میں نے یہاں پر آ کر کہا تھا کہ وہ یہ ہے کہ ہم information کا جو سمندر ہمارے social media screens کے اوپر یا televion کے اوپر آتا ہے اس میں سے ہم نے کیسے یہ distinguish کرنا ہے اور specify کرنا ہے کہ کونسی ضروری ہے کونسی گر ضروری ہے آپ چلے جائیے social media پہ آپ کو ہزاروں youtube channels ملیں گے ہزاروں videos ملیں گی جو روزانہ کی بنیاد پہ junk data upload ہوتا ہے ان terabytes لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ان میں سے مجھے کیا چاہیے پہلے تو availability of resource کا مسئلہ تھا اب یہ ہے کہ resource کونسا relevant ہے that is a massive problem تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ post truth کی جو society ہے جس میں سب سے بڑا challenge یہ نہیں کہ truth بالکل irrelevant ہو گیا ہے بلکہ یہ ہے کہ اصل میں جو tension ہے ایک viewer کی ایک voter کی یا ایک participatory democracy کے اندر جو بیٹھ کے انسان گھر بیٹھ کے یہ دیکھ رہے کہ legislators کیا کر رہے ہیں سب سے بڑا issue یہ ہے کہ پہلے یہ کیسے tag کرنا ہے کہ fact کیا ہے اور fiction کیا ہے کیونکہ اس سے بڑا challenge آج کل کوئی نہیں بچا کہ ایک fake news جو کہ ایک tweet کے ذریعے پھیلے یا کسی بھی طرح سے پھیلے وہ اتنی تیزی سے travel کرتی ہے کہ اس سے پہلے اس کے بارے میں کچھ کیا جائے وہ اتنی بڑے amount کے اندر disseminate ہو جاتی ہے کہ ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کو reverse کرنے کے لیے ابھی میں آج صبح اٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ پر ایک post کسی نے فیس بک پہ کی وی تھی اور نیچے کوئی چھپن ہزار likes تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ امبانی نے کہا تھا کہ اگر خان صاحب باہر ہوتے تو میری شادی پر ظہور آتے لیکن اب چونکہ وہ جیل میں ہے تو اس لیے انہیں بلا نہیں سکا اور نیچے لوگ ما شاء اللہ لکھ رہے ہیں اور تعریفیں کر رہے ہیں کسی نے ایک بار سوچا ہوگا کہ یہ جس کو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں is this authentic information or is it just appealing to my deepest emotions کیا یہ وہ چیز ہے جو میں سننا چاہ رہا دل سے اگر وہ مجھے بتا دی گئی ہے تو میں نے اس کو جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے شیئر کرنا شروع کر دینا یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی authenticity کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک algorithmic jail میں آپ اور ہم بند ہو چکے ہیں میں نے اگر سارے progressive channels کو follow کیا ہوا ہے تو میری timeline مجھے دکھا رہی ہے کہ پاکستان نورتھ امریکہ بن چکا ہے وہاں پر تو اتنی Scandinavian democracy کی طرح کی ایک چیز آگئی ہے کہ ہر کوئی protest کر رہا ہے state کے خلاف ہر کوئی بات کر رہا ہے ظلم اور جبر کے خلاف ہر کوئی anti establishment ہو چکا ہے جس کو دیکھو وہ vision کی بات کر رہا ہے وہ left politics کی بات کر رہا ہے rights کی بات کر رہا ہے یا پھر عورت مار جو بھی کل ہوا ہے اس کے بارے میں جو activist ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ added ہیں تو آپ کی timeline آپ کو بتائے گی کہ یار پاکستان کا سنیری دور شروع ہو چکا یہ تو golden age شروع ہو چکی ہے کب سے but because we don't have an access to the alternative reality جس میں پاکستان کی 90% عوام اب بھی زندہ ہے ابھی کل بھی میں یہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ جو ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ یار بہت بڑے لوگ اب سننا شروع ہو چکے ہیں progressive لوگوں کو آپ جسوں کو اور لوگوں کو تو ہم انہیں یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو overall measure کر کے دیکھیں نا تو مجھے تو صورتحال اتنی uplifting دکھائی نہیں دیتی اس کی وجہ ہے کہ organized minority جو ہے وہ پھر بھی minority رہتی ہے تو اب کیا وجہ ہے کہ ہم اس algorithmic jail میں بند ہو کے اس reality کو دوبارہ reconsider نہیں کرتے اور کچھ political parties یا کچھ interest groups جو ہیں ان کا ایک specific mechanism information کا ویٹس ایپ پہ خبر شیئر ہوتی ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور میں اپنے دفتر جا کے driver سے سن رہا ہوتا ہوں کہ دیکھا ہے اپنے چیز جیسس نے کیا کیا ہے اس نے تو پورا ہمارا جو ہے نا وہ founding principal ہی خطرے میں ڈال دی ہے اس کو تو پھانسی ہونی چاہیے یہاں تک باتیں کرتے ہیں لوگ اور جنہوں نے یہ بات پھیلائی انہوں نے delete کر کے مافی مانگ لی لیکن جو convinced ہو چکا ہے جو downtrodden society میں بیٹھا ہوا ایک انسان ہے اسے جا کے کون بتائے گا کہ آپ کو جو بتایا ہے اس کی کوئی basis ہی نہیں اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک ایسی information کے loop کے ساتھ لنک ہو چکا ہے کہ وہ اپنی faculty کو آزمانے پہ راضی نہیں ہے بلکہ وہ safety چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے اس کو وہ بتایا جائے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ پھر آپ لوگ پوچھیں گے کہ post truth کی اگر بات ہو رہی ہے تو truth ہے کیا ہم کیسے یہ establish کریں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اگر آپ post truth پہ آگئے ہیں تو پہلے truth کو تو define کریں تو اس پہ اب مختلف theories ہیں جس کو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں corresponding theory of truth ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو fact کوئی بھی آپ کو بتایا جاتا ہے thought and think correlation یعنی کہ اگر میں نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد کی ہر سڑک پہ ایک سفید ہاتھی چل رہا ہے اب یہ ایک میرا truth claim ہے now how can you verify that by going out and looking yourself خود جا کے دیکھیں باہر اگر ایسا ملتا ہے تو ٹھیک ہے ادھر وائز میں جھوٹ بول رہا ہوں it's very easy to verify اس میں اور بھی positive approach بھی ہو سکتی ہے وہ خیر کہیں اور philosophical بات چلی جائے گی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو proposition ہوتی ہے اب اس کو بہت سے philosophers نے بھی endorse کیا ڈیکارٹ نے کیا لائبنیز نے کیا اسپینوزہ نے کیا تو truth تو ہمیشہ سے ایک philosophy کا ایک میدان رہا ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے اور اس پر discussion ہی رہی ہے شروع سے اور آج تک رہے گی ہمیشہ رہے گی because human perspectives ہے نا اس میں کوئی ultimate reality تو ایسی نہیں ہو سکتی کہ کسی نے ایک بات کر دی تو وہ تا حکم ثانی جو ہے وہ تب تک اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ philosophy کا میدان ہی ڈاؤٹ کا ہے اس میں certainty نہیں ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جو coherence theory of truth ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دراصل کسی بھی proposition کا ایک set جو ہے نا اس میں سے کوئی ایک بھی claim اٹھا کے آپ کسی بھی case پہ apply کر لیں تو پھر وہ truth ہے صرف اب اس کو بھی کانٹ نے کہا کہ دراصل میں coherent theory کو support کرتا ہوں یا ایک دو اور philosophers تھے تو یہ بھی ایک viewpoint ہے بارال مجھے جو بہتر لگا وہ correspondence theory تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک thought اور think کا relation جو ہے وہ establish کرنا کوئی rocket science نہیں ہے کوئی بھی claim آپ کے سامنے کیا جائے you can verify that by looking yourself تو اور یار جگہ نہیں ہے اندر اب کیا کریں نیچے ہی بیٹھ جائیں جتنا جتنی space ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم 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 یہ دیکھیں کہ آ جائیں اندر تھوڑا سو اور باہر سے بند کر دیں نا یار اس کے علاوہ ہمیں perspectiveism بھی ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا بہت بڑا proponent نیچے himself is a very you know is a very well known figure in perspectiveism اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر truth ایک perspective ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ all truths are subject to interpretation whatever interpretation prevails at a certain time is a function of power and not truth یعنی کہ اگر میں آج یہ کہتا ہوں کہ یار مجھے اگر mathematics نہیں آتی ہے مجھے اگر philosophy نہیں آتی ہے physics نہیں آتی تو میں یہ کہوں گا کہ یار یہ جو بھی philosophy اور science پڑھتا یہ بے وکوف ہے اس کی وجہ ہے کہ میرا truth یہ ہے کہ مجھے یہ چیز طاقت نہیں دے رہی اسی لیے جن لوگوں کو یہ empower کر رہی ہے میں ان کے خلاف ہو جاؤں گا اسی طرح جو پاکستان کی اشرافیہ ہے جو صرف اپنے لیے legislate کرتی ہے وہ کبھی بھی اس truth claim پہ نہیں آئے گی جو کہ masses کا truth ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے truth پہ لانا چاہتی ہے بکوز وہ اس سے power draw کر رہے ہیں اگر وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم یہاں پر آکے land reform کر دیں گے یا ہم student unions کو empower ہونے دیں گے یا ہم خواتین کی جو leadership ہے اس کو promote کریں گے اور اس کے لیے equal opportunity بنائیں گے تو ان کا جو نیکسس of power ہے وہ تو تباہ ہو جائے گا that's why they won't let you reach the truth that endangers their safety اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر truth ایک perspective ہے اور ہر انسان جو ایک بات کو حقیقی سچ بیان کر رہا ہے وہ اسی لیے کہ وہ اس کو طاقت دیتا ہے now this is a very harsh reality آپ اس کے اوپر اپنے تمام ideas کو پرک کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا پھر یہ بات صرف وہ ہے جو مجھے طاقت دیتی ہے تو اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ truth is a certain kind of error without which a certain creature won't be able to live یعنی کہ یہ ایک inherent drive ہے اگر مجھے ایک objectivity جو truth کی ہے نا یہ میرے اندر ایک instinct ہے کہ مجھے جب تک یہ نہیں ملے گی میں sense نہیں بنا پاتا reality کی اگر میں صبح اٹھوں اور یہ سوچوں کہ میں نے دفتر کیوں جانا ہے یا میں نے کام کیوں کرنا ہے یا میں نے پڑھنا کیوں ہے ڈگری کیوں لینی ہے تو this is basically a crisis اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے تمام human endeavors کی sense بنانا اگر چھوڑ دیں تو آپ کا دماغ support نہیں کرتا بہت سے لوگوں کا نہیں کر سکتا نا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی existential tension کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں کچھ نہیں رہ سکتے تو وہ یہی کہتا ہے نا کہ test of mind یہ ہے کہ strength کتنی آپ endeavor کر سکتے ہیں دماغ کی حیثیت اور طاقت یہ ہے کہ جتنے amount میں وہ truth کو کھا سکتا ہے اور حضم کر سکتا ہے وہ آپ کے دماغ کا horse power ہے جس طرح گاڑی کا ہوتا ہے تو اسی طرح یہ basically human instinct تھی لیکن اب آ کر جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس truth کے اوپر کسی بھی claim کے ساتھ ہم identify نہیں کرتے آپ کوئی بھی معاشرے میں figure اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کے بارے میں کوئی claim social media پہ کر دیں نیچے ایک force آئے گی اور آپ کو گالیاں دینا شروع ہو جائے گی because nobody has a realization of any sort of a unanimous truth in society سب سے زیادہ non controversial figures کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ان کو بھی controversial بنانے میں دیر نہیں لگتی twitter پہ ایک thread بنتا ہے اور آکے mass amount میں لوگ آپ کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پھر اس کے undisputed کون ہیں کوئی ایک ایسا شخص بچا ہے معاشرے میں جس کی کوئی credibility باقی رہی ہو because if everything is subject to scrutiny تو پھر ہم نے جو sovereign race کرنا تھا جس نے معاشرے کو چلانا ہے وہ کیسے ہوگا تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دراصل social contract لوگوں کے درمیان جس طرح آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک حکمران کے درمیان ایک معاہدہ تھا کسی بھی طرح کا وہ نہیں ایسا نہیں ہے پہلے ایک social contract ہونا تھا لوگوں کا لوگوں کے ساتھ people to people social contract لیوائیتن میں ہوپس کہتا ہے کہ دو قسم کے contract ہوتے ہیں پہلا یہ ہے جو لوگوں نے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ multitude of individuals will become a people first کوئی خیبر پختونخواہ سے ہے کوئی بلوچستان سے ہے کوئی ایکس فارٹا سے ہے گلگت سے ہے کشمیر سے ہے جنوبی پنجاب وسیب سے ہے لاہور سے ہے اسلام آباد سے ہے پہلے ان سب کو اس بات پہ unanimous agreement کرنا پڑے گا کہ either we want to be one people اگر وہ agreement ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے جو contract کرنا ہے وہ social contract ہے ریاست کے ساتھ اگر ایسا ہو ہے کہ چند لوگ لاہور کے ایک شہر اٹھا لیں یا ایک آپ اسلام آباد کو اٹھا لیں یا ایک فیصل آباد کو گجران والا کو اٹھا لیں اور انہوں نے ایک لیڈر کا انتخاب کیا ہے وہ وزیر آزم بن گیا تو باقی تو tyranny of majority کے نیچے پیس رہے ہیں صرف انہیں تو اب فیس کرنا پڑے گا جو ہم نے فیصلہ کر لی ہے اس کی وجہ ہے کہ جو یہاں پر صوبائی اکائیاں ہیں ان کا حشر یہ ہے کہ لاہور فیصل آباد کی سیٹیں بلوچستان سے زیادہ ہیں سارا مل کر جو بلوچ پشتون پاپولیشن ہے بلوچستان کی وہ ایک لیڈر پہ اگر اگری کر جائے تو پاکستان کا لیڈر وہ نہیں بن سکتا because deliberately you know the units the provincial units have been kept in such a non egalitarian status کہ وہ جو elephant in the room ہے جب تک اس کو درمیان سے زبا نہیں کریں گے تو پھر باقی جو پیریفرال اکائیاں ہیں وہ ہمیشہ subjugate ہوتی رہیں گی تو یہ ہے کہ پہلے ہم نے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ جو معاشرے کے اندر ایک crisis بن چکا ہے کہ ہر کسی کا ایک post truth analysis مختلف نکل رہا ہے اتنی existential tension بھی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یار اچھا اس سسٹم میں سے بہتری کیسے آئے گی سولویں پارلیمان نے حلف لے لیا ہے چند دن پہلے آج صدر پاکستان منتخب ہو جائیں گے لیکن اس کی collective struggle کا یہ جو سارا ووٹ دیا اور اس کے بعد میں اکمرانوں کو چوز کیا اس سے کیا نکلا کسی کے پاس جواب نہیں ہے جو یہ صرف چاہ رہے ہیں نا کہ ہماری مرضی کا نہیں آیا وہ بھی اس لئے چاہ رہے ہیں کہ دراصل سیاست میں آکے اس کو سپورٹ کر کے واپس کیوں نہیں لائے ان کا انڈ جو ہے وہ پیپل نہیں ہے وہ لیڈری ہے because means وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں which is shameful کہ وہ خود جان دینے کے لیے ایک ایسے سوبرن کے لیے تیار ہیں جس کو آپ کے لیے جان دینی چاہیے تھی دراصل پاراڈائمی ریورس کر دیا انہوں نے and they're proud of the fact کہ کھمبے کو بھی یہ کھڑا کر دے میں اس کو ووٹ دے دوں گا it is such an insult to your own self you are saying that I don't have any mind whatever you may say I'll do I'm a slave and I'm proud of it تو مطلب یہ this is an absurd statement which is a matter of pride these days ultimate devotion absolute confidence on the authority of a personality which is the total antithesis of any democracy in the world because in democracies the very principle is to abolish the rule of personalities and bring in systems that could work smoothly لیکن یہاں پر صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی تیستی سال سے ایک party کا سورہ بنا ہوا ہے اس کی شکل دیکھ دیکھ کے تنگ آگے ہیں وہ جائی نہیں رہا کوئی 93 سے ہے کوئی 92 سے ہے کوئی 97 سے ہے کسی کی بیٹیاں وزیر اعالہ بند رہی ہیں کوئی کہاں سے باہر سے وزیر اعظم امپورٹ ہو رہے ہیں آئی ڈی کارڈ یہاں آکے بنتا ہے اس کا اور بعد میں باہر چلا جاتا ہے لوگوں کو کہتا ہے میرے سی وی میں وزیر اعظم لکھا ہوا دیکھو میں نے کیا کیا ہے شوکت عزیز تو ہمیں وہی نظر بھی نہیں آیا سڑکوں پہ یہاں چلتا ہوا پتہ نہیں کون تھا باہر سے مگایا بنایا وزیر اعظم لے گئے باہر تو یہ چیز ہے کہ ہم repeatedly جو آئنسٹین کی definition ہے نا badness کی کہ keep repeating a thing and expect different results from it وہ کرتے جا رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اگر ہمارا political analysis اتنا shallow ہے کہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران یا زرداری یا نواز تو پھر ہم نے problematize ہی خلط کی ہے اور اصل strength ہی ایک philosophically trained mind کی یہ ہے کہ وہ problematize اچھا کرتا ہے solution تو بہت بات کی بات ہے اصل مسئلہ اگر پکڑ لیا کہ بیماری میرے جسم کو کیا لگی ہوئی ہے تب ہی علاج شروع ہوگا نا آپ نے تو بیماری یہ نکالی کہ دراصل یہ مغرب کی فاش قوتوں نے یہاں پہ اشرافیہ کا راجبر قرار رکھا ہوئے یا پھر یہاں پہ آپ جس طرح کی public discourse میں چیزیں ہوتے ہوئے آپ نے covid-19 کے دوران دیکھی جس نے مجھے compel کیا کہ میں آکے کیمرے پہ بولوں جس کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک ریاستی cleric کو لا کے پی ٹی پہ بٹھا دیا ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ دراصل یہ سارا جو پینڈائمک ہے یہ پھیلے ہی اس لیے کہ خواتین کے بازوں نظر آ رہے ہیں i lost my god damn mind میں نے کہا کہ اگر یہ اتنی سوڈو سائنس جو ہے ایک فیکٹ بن جائے گی یہاں پہ تو پھر اس کے بعد میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ایسا معاشرہ جو کہ اتنا سوڈو سائنٹیفک ہے اور لوگ اس کو بائے بھی کر رہے ہیں اس کا حشر کیا ہوگا کل کو یا تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم نورتھ کوری ہیں ہم نے آئیسولیشنزم پریکٹس کرنا ہے ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ ہمیں یو این چاہیے نہ آئی ایم ایف چاہیے اور ہم نے پتھر کے دور میں جانا ہے ہمیں اپنے آپ کو ڈسٹرائی کرنے دیں تو وہ دوستو ایفسکی نے کہا تھا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ بے وجہی بغیر کیلکولیٹ کیے اپنے آپ کو ڈسٹرائی کر لیا تو یہاں پر بھی وہی ہو رہا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کاؤنٹر نیرٹیو جو کہ ایکزیمنٹ دماغوں سے آئے گا جو آپ سب کر سکتے ہیں جس میں پوٹینشل ہے جو کہ ابھی بھی کتاب سے ریلیٹڈ ہے کہیں نہ کہیں وہ نہیں آئے گا تو پھر انہی کے آئیڈیاز پریویل کریں گے جو کہ سمپلس بات کر کے آپ کا دل جیت رہے ہیں جو کہ ایک انسلٹ ہے کسی بھی شہری کے لیے جو ایک سوشل کانٹریکچول ریلیشنشپ میں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا ملازم تھا میں اس کی محبت میں مرا جا رہا ہوں اور میرے سے اچھا اس لیے کوئی بھی نہیں ہے اس کے لیے میں زندہ اسی کے لیے میں مروں گا تو اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ نائیٹین سیونٹی ٹو کا وہ پڑھ بھی سکتے ہیں لائنگ ان پولٹیکس ہے نا آریندھ کا جو آرٹیکل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ڈی فیکچولائزیشن جو پریکٹس کی جاتی ہے نا وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ میس کے اندر انیبیلٹی کریئٹ ہو جائے فیکٹ کو فکشن سے علیدہ کرنے کی صرف یہ فرق ہے ڈیموکرسیز میں اور سیولائز معاشروں میں کہ انہیں یہ پتا ہے کہ فیکٹ کیا ہے فکشن کیا ہے باقی تمام چیزیں کامپلیکس ہیں اگر میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ پروپگینڈا جو میرے اوپر ہو رہا ہے میں نے اس کا شکار نہیں ہونا تو صرف میں ایک انفارمڈ ووٹر بن سکتا ہوں اس کے علاوہ میں یہ امید نہیں لگا سکتا کہ کوئی مجھے آکے بے وکوف نہیں بنائے گا اس کی وجہ ہے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ادھر آکے بتایا تھا اور بار بار اگر ایشیوز یہی ہیں تو یہ بات ریپیٹ کرنی پڑے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسی سبسٹانس کو دوبارہ ہلا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ یہی ہے ابھی تک تو اورول نے کہا تھا کہ the people you hate will destroy you اور حق سلی نے کہا تھا کہ the people you love would destroy you so today the people loved by پاکستانی masses are destroying them nothing to do with oppression اگر صرف آپ نے یونی لیٹرل اور آپ نے صرف ایک ایک قسم کا superficial analysis کرنا ہے تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کو کچھ کرنے دیا نہیں جاتا اسی لیے ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں no sense of personal responsibility ہمیشہ یہ لوگ بتاتے ہیں یہاں پہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا آپ تو جو ہیں وہ بلکل بے گناہ تھے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ کے اوپر سامراج practice ہوا آپ کو یہاں سے exploit کر کے لوگ باہر resources لے گا اسی لیے آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں بھائی چین کے اوپی ایم وارز ہوئی تھی تین افیون نہ خریدنے پہ برطانوی حکمرانوں نے تین دفعہ invade کر کے برباد کر دیا چائنیز معاشرے کو اور آج وہ دنیا کی second largest economy بن گئے ہیں ہم ابھی بھی اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دراصل ہمیں ستارویں صدی میں گورے نے آکے بہت مارا اس لیے ہمیں ابھی تک درد ہو رہی ہے تو یہ چیز ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کا اسکپیزم کرنا ہے تو اگلے ہزار سال بھی کم ہے بتاتے رہیں یہی اور اپنے آپ کو اپنی suffering کو اور اپنی in ability کو glamorize کرتے رہیں تو یہ چیز ہے کہ وہ sense of responsibility اس لیے لی نہیں جاتی کہ ہماری جو perception of reality یہی ہماری زندگیوں کا تعیون کرتی ہے اگر مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے کون سی ڈگری لینی ہے میں نے کہاں جانا ہے کیا کام کرنا ہے پھر تمام معاشرتی analysis تمام مشورے لوگوں کے بیکار ہیں کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں اس کے لیے بناوں میں نے یہ کرنا ہے جس کو natural purpose into lucky کہتا ہے ہیگل کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو existence ہے اس کا ایک natural purpose ہے جو کہ آپ کا کام ہے اس کو دوبارہ سے realize کرنا اس کو reinvent کرنا اپنے اندر تو یہ چیز ہے کہ معاشروں کا بھی natural purpose کیا ہے یہ اگر پتا نہیں ہوگا تو جانا کہیں یہ کیسے پتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں چلنے دیں اس exercise کو اس کو disrupt نہ کریں یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی ضروری ہے کہ ہر قدم جو لیا جاتا ہے وہ صحیح سمت میں لیا جا رہا ہے واپسی کا قدم بھی تو ہوتا ہے نا 60's کا 70's کا پاکستان میں تو جب دیکھتا ہوں اٹھا کے بے شک dictatorship تھی اور باہر سے پیسہ آ رہا تھا ہماری کوئی indigenous اس میں qualities نہیں تھی یہاں پہ ہم نے کچھ نہیں بنایا لیکن تھوڑا سا مجھے openness دکھائی دیتی تھی معاشرے میں جو کہ اب بالکل ہی reverse ہو چکی ہے ابھی کل میں یہاں پر گیا ہوں پہلی مرتبہ عورت مارچ دیکھنے کے لیے لاہور میں تو جاتے رہتے ہیں تو participants سے زیادہ پولیس کھڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر مطلب دس لوگ نیچے کنٹینر کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بھی آکے موں میں مائک گسا رہے ہیں آپ بتائیں یہ کس طرح کے غلیز claims یہ لوگ کر رہے ہیں ان کا جواب دیں آپ کیوں انہیں سپورٹ کرتے ہیں وہاں بھی weaponize ہو کے دماغ پھٹنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ آٹھ دس جو بچی ہیں ان کو بھی بس ختم ہی کر دیں مار دیں تو بہتر ہے تو یہ overall صورتحال یہ ہے کہ باقی ساری mass جو ہے نا ایک ایسی counter productive activity میں اپنے آپ کو destroy کر رہی ہے جس سے کچھ نہیں نکلنا ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ آپ کی مرضی کا جو puppet تھا ان کا وہ نہیں آیا اگر وہ آ جاتا تو اگر آپ کی service کرتا وہ آپ کو یہ لگتا ہے یہ اگر آپ اتنی خام خیالی ہے آپ کی تو پھر مجھے تو حیرت ہے آپ کے اوپر کہ اگر اس نے آ کے ہماری نوکری کرنی ہی نہیں ہے تو پھر جس کو مرضی لے کے آئے کہ intra establishmentarian war چل رہی ہے میں بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا میں تو enjoy اس بات پر کرنے آئے ہوں کہ میں باہر بیٹھ کے دیکھوں گا let them destroy each other they should devour each other why should I care what happens and what not are they being installed for my sake یا پہلے جو ہوتا رہا ہے کہ ساڑھے تین سال ویٹھ کے آپ نے یہ بتا دیا کہ میں call کرتا تھا بیچ میں وہ سن لیتے تھے یا میں نے دو assembly ہیں ایک اٹھارویں گریڈ کے یا بائیس میں گریڈ کے افسر کے کہنے بے ڈیزولف کر دیں لیکن مجھے دوبارہ trust کرو میں نے آپ کی جیب کاٹ لی مجھے پھر پیسے دو جو میں نے پہلے کیا ہے وہ بھول جائی ہے وہ آئندہ نہیں ہوتا تو یہ اسی لیے کہ ہم سب سکمب کر چکے ہیں اس چیز کے اندر کہ ایک میس ٹرینڈ جو بنا سوشل میڈیا کے تحت اب اس میں اگر کسی کو ٹیکنولوجیکل اویرنس نہیں ہے then they are a sitting duck they could be taken away by anyone because they don't understand the technology کے وہ power سے dynamics کو کس طرح تبدیل کرتی ہے اس ٹیکنولوجی کو جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت اویرنس آگئی ہے میں نے repeatedly یہ بات سنی ہے ہر قسم کے cross class analysis میں یہ بات ہے ڈی ایچے چلے جائیں وہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے گاؤں میں چلے جائیں وہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اب جو اویرنس آئی ہے نا یہ کبھی بھی نہیں آئی اور اویرنس کتنی آئی ہے اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں تو اس لیے کہ یو این میں جا کے اس نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دی ہے تو میں نے کہا پانی آگیا گھر میں اس سے آپ کے تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود confess یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی نعرہ لگا دیں تو بیانیے سے ہمارا پیٹ بھی بھر جائے گا ڈھائی کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے وہ ری ایڈمیڈ بھی ہو جائے گا چھٹا سب سے ڈینجرس کنٹری ہے خواتین کے لیے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا سیکنڈ ورس کنٹری in terms of gender gap وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا صرف ایک نعرہ لگا دو بس اتنا کر دو ہمارے لیے that is our prime demand اور یہ ہوا کیوں ہے کیونکہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم اس ٹیکنولوجیکل چینج کو نہیں سمجھتے ٹیکنوپلی جو کتاب ہے نیل پوسٹمن کی it is a magnum opus everyone should read it اس کی وجہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیکنولوجیکل چینج جو ہے وہ نئی truth monopolies پیدا کرتا ہے جو صافیوں کی یا کسی social activist کی کلاس تھی جو کہ print میڈیا کے دور میں exist کر رہی تھی ان کی ایک اپنی منوپلی تھی جو لکھنے والے تھے جیسے ہی ٹی وی آیا تو وہ irrelevant ہو گئے جو ٹی وی پہ آکے بولنے لگ گیا وہ anchor بن گیا اور وہ فور فرنٹ پہ آگیا اب social میڈیا آگیا جس پہ ہم جسوں نے قبضہ کر لیے تو اس پہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس مین سٹریم میں جو space نہیں تھی ہم نے یہاں سے لے لی یہ چیز چلتی رہے گی اس طرح اور ہر نئی knowledge monopoly کے ساتھ ایک نئی celebrity class پیدا ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر platform اتنا ہی اچھا ہے جتنا پہلے والا تھا تو وہ یہ کہتا ہے کہ پوسٹمن کہتا ہے کہ print based epistemology is way inferior superior I mean to the televised form of epistemology کیونکہ television وہ کہتا it is communicating to you in pictures میں صرف آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں میں آپ سے بات کوئی نہیں کر رہا تو آپ کا سارا فوکس ہی تصویر کے اوپر ہے language takes the back street as I said earlier تو اس میں یہ ہے کہ جو pictorial form میں بہتر communicate کرے گا یہ medium بھی اس کا ہے معاشرہ بھی اس کا ہے سیاست بھی اس کی ہے صافت بھی اس اب اس کا because the picture is better the spoken words are secondary تو اس میں یہ ہے کہ جو اس picture کے اوپر آکے credible نہیں لگ رہا وہ چاہے الٹا کھڑا ہو جائے نہ کوئی convinced نہیں ہوگا اس سے کوئی بات نہیں مانے گا اس کی وجہ ہے کہ اس میں صرف ایک faculty missing ہے اور وہ دل لبھانے کی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ وہ screen پہ آکے لوگوں کو charisma کا شکار کر دے اور یہی وجہ ہے کہ وہ جس قسم کا بھی political argument کر لے اس میں اتنی depth دکھائی نہیں دیتی تو وہ جرمن ideology کے اندر مارکس نے ایک چیز لکھی جو وہ quote کرتا ہے postman وہ کہتا ہے کہ was Achilles possible when gun powder was invented and the shot was invented کہ ہم ہرکولیز کو Achilles کی بڑی کہانیاں سناتے ہیں کہ یار وہ بڑے طاقتور تھے اور انہیں اپنی تلواروں کے زور سے بازوں کے زور سے اپنے جو حریف تھے ان کو گرا دیا ڈیویڈ ورسز گولایت کی سٹوری بیبلیکل لینگویج میں سنائی جاتی ہے لیکن اگر بندوق ایجاد ہو گئی ہوتی تو ہرکولیز کا مسل جتنا بھی تھا ایک فائر مار کے گرا دیتا میں اس کو because a new technology has occurred that is why the prior epistemology جو اس سے پہلے exist کرتی تھی وہ irrelevant ہو چکی ہے now I have the power of technology and now you can't do anything in front of that کیا وجہ تھی کہ باہر سے آپ کو بتا ہے جب east india company نے یہاں پہ تین provinces پہ قبضہ کر لیا تھا تو ان کے head office میں صرف سولہ employee تھے 16 people a company with only 16 people as its employees got hold to three provinces of the indian territory just by the share mechanism of technology and the application of the evil sciences racial analysis کیا کے سارے معاشرے کو categorize کر کے funnel down کر کے کے یہ جٹس ہیں یہ سکس ہیں یہ مسلم ہیں یہ راج پوت ہیں اور یہ پتھان ہیں اور یہ بلوچ ہیں ان سے ایسے ڈیل کرنا ہے ان سے ایسے ڈیل کرنا ہے now this is pure statistical evil genius at work so our entire juggernauts of numbers کہ کروڑوں ہندوستانی ان سب کے آگے کچھ نہیں کر سکے who brought a newer technological approach and they enslaved us for two centuries to come just by those tools that they had in their hands تو وہ یہ کہتا ہے کہ technology کے اندر کے تین قسم کے cultures ہوتے ہیں پہلا culture ہوتا ہے tool using culture جو صرف tools کا استعمال کرتا ہے culture کو serve کرنے کے لیے جیسے پہلے کھیتی باڑی کے لیے جو tool استعمال ہوتے تھے یا پھر construction کے لیے ہوتے تھے اس سے churches بنیں تو پرستش اسی خدا کی ہوئی رومن سوسائٹی کے اندر جو کہ جو کہ عیسائی مذہب کا خدا تھا اسی لیے کہ اس میں tool اتنے ایڈوانس نہیں تھے کہ وہ خود آ کر culture کو replace کر دیں اور اس وقت صرف tools کا استعمال ہوا کرتا تھا cultural manifestations کے اندر لیکن اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو second stage ہے وہ ہے technocracy کی اور اس میں ایک ایسی technocracy create ہو جاتی ہے جس میں tools are controlled controlling the thought world اس میں آکے tools آپ کی سوچ کا جو میدان ہے نا جو آپ سوچ رہے ہیں کہ دنیا یہ ہے اس کو control کرنے لگتی ہے this is the second stage اس کی مثال وہ دیتا ہے کہ جب ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی تو biblical truth relevant ہونا شروع ہو گیا کیونکہ جب ہم نے دیکھ لیا کہ دنیا گول ہے تو پھر آپ کہتے رہے flat ہم کیوں مانیں گے اس بات کو تو ایک tool کی ایجاد سے ایک پوری prior epistemology اور آپ کی جو sacredness تھی ایک پورے holy text کی اس کو آکے challenge کرنے لگے وہ لوگ اس طرح tools کی جو ایجاد ہوتی ہے اور ان کا جو متعرف کروایا جانا ہوتا ہے معاشرے میں وہ ساری dynamics کو دھڑام سے گرا دیتا ہے الٹا دیتا ہے دن دن رات کے فرق میں صرف اور اگر ہم اس کو reconcile نہیں کریں گے تو پھر ہم صرف اس trajectory کے پیچھے لگ کے یہ بھولی جائیں گے کہ اصل reality کیا ہے because ہم tools کی پرستے شروع کر جائیں گے جو کہ وہ کہتا ہے کہ تیسری stage ہے technology now technology is the last stage اور اس میں وہ کہتا ہے کہ submission of all forms of cultural life to the sovereignty of technology تمام cultural life اپنا سر جھکا دے گی اور سجدہ کرے گی technology کو جو آج کل ہو رہا ہے ہم خیر ابھی اس stage پر نہیں پہنچے لیکن مغرب پہنچ چکا ہے اس کی وجہ ہے کہ اب اصل reality تو irrelevant ہوتی جا رہی ہے بائونک glasses اور lenses آگئے ہیں جس میں آپ ایسے وہ لگا کے ٹرین میں بیٹھے میں اور ہاتھ ہلا رہے ہیں اور call بھی ہو رہی ہے اور کھانا بھی پک رہا ہے اور order بھی ہو رہا ہے the real sense of the world has gotten out of the window ہو بچوں کو تھپڑ مار کے دیکھ لو کہ بار جا کے کھیل لو نہیں کھیلیں گے وہ the tv that they are seeing is way more entertaining that than the actual reality اس کی وجہ ہے کہ جو season میں دیکھ رہا ہوں وہ تمام دنیا جو میرے اردگرد ہے وہ اس سے بہتر ہے میں کیوں دیکھوں کہ اصل دنیا میں کیا ہو رہا ہے because the the sense of amusement that this cultural tools are bringing to our daily life you know they are just making us flow with it ہم تو اس کے against لڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ اس کی communicative capacity اتنی تیز ہے کہ اس سے پہلے آپ سمجھیں کیا ہوا ہے اگلی reel آ جائے گی اگلا season آ جائے گا اگلی game آ جائے گی تو اس لیے پھر real world کی political affairs میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کیسے expect کریں گے ان لوگوں سے who are eternally totally you know taken away from their attentions وہ مثال دیتا ہے میں نے last time بھی کہا تھا لنکن ڈگلس ڈیبیٹس کا میں دوبارہ دورا دے تھا ہوں جو لوگ اس بار سن رہے ہیں کہ لنکن اور ڈگلس illinois کی ایک county میں 1856 میں ایک ڈیبیٹ کر رہے تھے اس وقت صدارتی امیدوار بھی نہیں تھے تو میلے کا محول ہوا کرتا تھا آکے سننے کے لیے دو candidates کو صرف کیونکہ discourse سننے میں interest اتنا تھا عوام کا وہ کہتا ہے تھامس پین نے جب چھاپی common sense تو ایک سال میں ڈیڑھ لاکھ copies بیچ دیں ڈیڑھ لاکھ جس کو آج اگر آپ apply کریں American population کی proportion جو increasing ہوئی ہے ساری تو وہ تقریباً بارہ سے تیرہ لاکھ سے بھی زیادہ بن جاتی ہے پر منت اس کے علاوہ وہ میں نے بھی court کیا data وہ شاید وہ تھوڑا سا اس سے بھی زیادہ تھا میں آج reconsult کر کے آیا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ صرف تین crown colonies میں 1670 سے 1700 تک 91% literacy rate تھا مردوں کے اندر امریکہ میں this is 17th century back in the 17th century اب آپ کہیں گے امریکہ کی مثال کیوں دے رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا purpose یہ نہیں ہے کہ آپ کو westernize کرنا ہے اس کا purpose یہ ہے کہ جس میدان میں جو جیتا ہے مثال اسی کی دیتے ہیں ہارنے والے کو کوئی نہیں پوچھتا اگر میں sportsman ہوں تو میں یہ دیکھوں گا کہ میری field میں record کس کا سب سے اچھا ہے میں نے اس کو follow کرنا ہے اسی طرح ایک ایسی revolution جو 1776 میں آئی اور اب تک بغیر disruption کے چل رہی ہے بے شک اب وہاں بھی یہی cultural gemini آ چکی ہے کہ ٹرمپ وہاں پہ relevant ہو رہا ہے اور اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں capital hill پہ attack ہو رہا ہے وہ بھی اسی کا result ہے نا لیکن چونکہ وہ ایک سب سے smoothly flowing democratic transition ہے history کی جس میں وہ کہتا ہے کہ it was an empire of reason basically because readership اتنی زیادہ تھی کہ وہ کہتا ہے کہ Americans جو ہیں وہ آپس میں بات نہیں کرتے تھے وہ اس طرح بولتے تھے یا ایسے thesis دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے it used to be a dissertation because اگر میں نے سارا دن میں چھ گھنٹے پڑا ہے تو میں بات کا آغاز ہی ایسے کروں گا جیسے ایک فلسفہ کا کام ہو رہا ہے وہ جس طرح ویلڈیورانٹ نے کہا کہ wisdom is organized life تو knowledge جو ہے وہ بھی ایک organized life ہی اور کیا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد میں وہ مثال دیتا ہے کہ debate شروع ہوتی ہے اور پہلا جو argument کرتا ہے ڈگلس وہ تین گھنٹے کا monologue ہوتا ہے three hours and everybody is glued to their seats for three hours شام کے پانچ بچتے ہیں اور لنکن کہتا ہے کہ اب پانچ بچ چکے ہیں آپ لوگ تھوڑا تھک گئے ہوں گے گھر جائیں کھانا کھا کے فریش ہو کے آئیں پھر میں جواب دوں گا لوگ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں can you imagine کہ میں یہاں چار گھنٹے آپ لوگوں کا سر کھاؤں اور کہوں کہ گھر سے فریش ہو کے آؤ تین گھنٹے اور بولنا ہے آدھے تو غائب ہو جاؤ گے یہاں سے لیکن وہ آتے ہیں بعد میں اور تین گھنٹے وہ ریسپونڈ کرتا ہے پھر ریبٹل ہوتا ہے ایک گھنٹے کا and this used to be the average practice daily life for an average American festivity کا محول یہ تھا کہ political discourse سننا ہے بیٹھ کے اسی طرح جب میں نے جرمن رائٹنگز پڑھی 19th century کی یا 18th century کی جب پڑھی تو اس میں ڈینر کی ٹیبل پہ بیٹھ کے discuss کیا ہو رہا ہے کہ یار اس کا کام پڑھا ہے اس کا تیسس پڑھا ہے آپ نے اس میں یہ غلطی تھی آپ نے میرا میری نہیں کتاب پڑھی ہے اس میں آپ کا ریسپونس کب آئے گا کب publish ہوگا this used to be the average discourse اب ٹیبل پہ بیٹھ کے کیا بات ہو رہی ہے کہ شیر افضل مردد کا ٹک ٹاک دیکھا ہے آپ نے کتنا زبردست چلا ہے وہ اور اس کے بال گولڈن ہے اور تھری پیس پینا ہوا ہے اس نے اور وڑ گیا بول دیا اس نے کیا کمال کیا اس میں make him a legislator let him run the affairs of an entire country of 240 million people people who have no sense of rationality in them that is why they are running after such people جو کہ پارلیمان میں serious legislator بن کے پہلے دن mask پہن کے آ رہے ہیں لگ رہا ہے شوٹنگ ہو رہی ہے disney کی فلم کی was this a non-serious affair of this sort that we have you know we are giving our control of the entire state to entertainers who were just there to amuse all of you and they have done this splendidly outsmarted all of you اور باقی پارٹیز کو بھی یہی مشورہ مل رہا ہے میں ہزاروں transmissions میں بیٹھ چکا ہوں میڈیا ڈیویٹس میں بیٹھ چکا ہوں جو کہ بالکل ڈسٹوپین ہوتی ہے اور وہاں نون لیگ کو اور پیپس پارٹی کو اور باقی تمام جماعتوں کو یہی مشورہ ملتا ہے کہ اپنی کیمپین ٹک ٹاک پہ لے کے آؤ جلسہ بہتر کرو اپنا سپیس کرو ٹویٹر کے اوپر کوئی یہ مشورہ نہیں دیتا کہ اچھا آپ نے اب کس طرح سے اپنے منیفیسٹو کو ٹیپ کرنا ہے اس سے کامے پاکستان پارٹی بنی انہوں نے کہا کہ we don't believe in منیفیسٹو پہلی پارٹی یہ اسی طرح ہے کہ آپ یونیورسٹی میڈ مشن لیں اور آپ کہیں I don't believe in books اور اب میرا جو کرنا ہے وہ کر لو چال سال ڈگری لینی ہے میں نے کتابیں میں نے نہیں پڑھنی تو وہ یہ ہے کہ الیکشن سے چار دن پہلے منیفیسٹو آ رہا ہے اور اس میں جو جھوٹ مو میں آیا نہ وہ لکھ دی ہے تین سو یونٹ فری کر دیں گے شکر ہے یہ نہیں کہا کہ شہرشاہ سوری سے لمبی روڑ بنا دیں گے یا پتہ نہیں یہاں پہ ایک خاتھیوں کی فوج آئے گی جو آپ سب کو بٹھا کے لال قلعہ پہ لے کے جائے گی دلی میں ریکلیم کریں گے اس کو تو وہ سب بول دیا نہ کسی نے پڑا نہ دیکھا پوچھ لیں کسی ایک چارجڈ ورکرز سے جو کہ مرنے کو تیار ہوا ہوا تھا کہ آپ نے اپنی پارٹی کا منیفیسٹو پڑا ہے نہیں پتا ہوگا جو میجوریٹیرین پارٹی ہے اس کے منیفیسٹو میں لکھا ہوا تھا کہ چار سال کا وزیراعظم ہوگا میں نے سوال کیا کہ یار آپ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ اس کو جلدی نکال دیا آپ لیجسلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ چار سال کے لیے لے کے آؤ یہاں تو پہلے ہی مسئلہ یہ ہے کہ کسی وزیراعظم کے پانچ سال آج تک پورے نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا پھر ہم نے اس لئے چار کر دی ہیں کہ پورے نابیوں ہو تو خیر ہے میں کہا واہ یار کیا بات کیے اور بعد میں ساتھ کیا لکھا ہوا ہے کہ direct election of a prime minister in a west ministerial parliamentary system which is an absolute joke میں کہا یہ کیسے ہوگا یا تو آپ پھر یہ اس نظام کو تبدیل کرلیں اس میں سے گنجائش کس طرح آئے گی انہوں نے کہا نیا آئین آجے گا پھاڑ کے پھینک دیں گے کیا ہوئے اس میں کیا ہے تو یہ aspirations ہیں اور یہ informed class اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ ساری commentary ایک party کے against باعث تھا ہے وہ اسی لیے کہ ساری حوام ایک party کے لیے باعث تھا اسی لیے یہ اسی لیے اس party پہ commentary زیادہ ہوگی کیونکہ اس کے لیے محبت بھی سب سے زیادہ ہے کسی اور کے لیے ہوتی اس کو پکڑ لیتے ہیں ہمارا تو کام ہی ہے کہ جہاں پر میس اکٹھی ہوئی ہے ان کو scrutinize کرو جو irrelevant ہے جو گلی میں بار سے گزر رہا ہے کوئی جانتا نہیں ہے اس پہ ویڈیو کیوں بنائے ہوں اس کے پاس تو power ہی نہیں ہے influence کرنے کی جس کے پاس ہے scrutiny اس کی ہوگی تب ہی فاشism سے بچیں گے otherwise تو وہ ہی آ جائے گا تو یہ جو 9 مئی کا چھوٹا سا episode دیکھا ہے یہ تو ابھی پہلی highlight ہے اس کی وجہ ہے کہ جب falsivity یا fiction اور fact میں فرق ختم ہو گیا تو اس کے بعد جو اس کے بعد آتا ہے وہ oppression ہی ہوتا ہے وہ totalitarianism ہی ہوتا ہے یہ تو دنیا کی best قوم ہے جب بے وکوف بن گئی اس طرح تو ہم بھی بن جائیں گے کیونکہ جب میرے موہ سے جو نکلنا ہے اس کی وہی میرے نزدیک حیثیت ہے جو کسی آسمان سے اترے لفظ کی ہوتی ہے جب میں نے اتنی بھی اپنی critical faculty کو apply نہیں کیا کہ آپ نے ایک شخص کا انتخاب کر لیے کہ یار یہ سچ بولنے کی machine ہے یہ جو موہ سے نکالے گا میں اس پہ ایمان لاؤں گا میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا ایک party کے follower کو یہ کہتے ہوئے کہ یار ہمارا leader کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیتا ہے یار وہ سچا آدمی ہے ہمیں تو نہ سچا چاہیے نہ جھوٹا چاہیے ہمیں moralism چاہیے ہی نہیں ہمیں effective چاہیے آپ لے جائیے سچے اٹھا کے اور ان سے پڑھوائیے نمازیں اور ان کو دین تصمیعہ اپنا آخرت وہ ٹھیک کریں ہمیں برباد کرنا بند کریں بس ہم تو یہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے یارڈ stick یہ بنائی ہوئی ہے کہ جو سب سے moral looking ہوگا اس کو اقتدار سوپنا ہے تو اقتدار is not a machinery of morality اس میں moralism ڈالیں گے دوسری طرف سے اچھی چیزیں نکلیں گی ایسا نہیں ہوتا یہ میدان ہے effectiveness کا اور اچھی سوچ کا اور authority صرف ایک ہوتی ہے اب last time بھی کہا تھا وہ intellectual authority ہوتی ہے جو مجھ سے بہتر سوچ سکتا ہے میں اس کے سامنے زمین پہ بیٹھ جاؤں تو مجھے فرق نہیں پڑے گا اس سے لیکن جب مجھے کوئی ایسا آدمی رول کرنا چاہ رہا ہے جس کی جو basic understanding of normal phenomena of life اتنی زیادہ regressive ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آگے نہیں ہم نے پیچھے جانا ہے تو اس کے سامنے اگر آپ نے surrender کرنا intellectual it is an insult to all of you it is your personal decision but آپ کا leader صرف وہ ہو سکتا ہے جو کہ آپ سے بہتر سوچ سکے otherwise میرے اور اس میں کیا فرق ہے اگر ایک ship چلانے والے کو یہ پتا ہے جہاز کیسے چلانا ہے تب ہی اس کو بٹھائیں گے نا steering wheel کے اوپر اگر ہم یہ سوچیں گے کہ یار یہ لگتا بڑا سچا آدمی ہے اس نے یو این میں تقریر کی تھی ڈبا دو جہاز کو بیٹھ کے اس کے اوپر تو اس کے بعد میں وہی ہوگا جو ہم کرتے آرہے ہیں repeatedly کیونکہ dilemma یہ ہے نا basically کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ truth claim کس کا relevant ہے اور کس کا irrelevant ہے تو اس میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ technology کے بارے میں جو میں بات کر رہا تھا awareness کی جو بات ہے کہ اب بہت awareness آگئی ہے میں تو unfortunately یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس کے پاس android smartphone یا iphone نہیں ہے نا وہ بہتر argument کر رہا ہے آج کل جب میں جاتا ہوں وہاڑی میں یا گاؤں میں یا کہیں اور جگہوں پہ تھوڑا سا sane بات کر رہے ہوتے ہیں آج کل تو یہ ہے کہ algorithmic jail کے اندر بند ہو چکے ہیں جو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں وہ دیکھ دیکھ کے ہائے ہو چکے ہیں اس information کے اوپر اور آپ ایک ایسی reality میں زندہ ہیں جو کہ انہوں نے create کی ہوئی ہے آپ کے لئے کیونکہ they are just better content creators باقی پارٹیوں کو بھی یہی مشورہ ہے کہ پندرہ ٹکٹاکر بھرتی کرو اور لے لو حکومت آکے اور آپ سب کو بھی یہی ہے کہ اپنی marketing campaigns بہتر کر لیجئے صرف زندگی میں تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا even doctors کو آپ دیکھ لیں کہ آج ان doctors سے کلینک کے بار بھی زیادہ رش ہوتا ہے جو social media پہ vlog کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے آج یہ علاج کیا اس کو یہ تھا میں آپ کو پتا ہے کس کی بات کر رہا ہوں سموسا نہ کھاؤ والے کی جس نے اس پہ بھی ویڈیو بنا دی کہ وہ میں نے خود دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی ریلی پہ شیلنگ ہوئی ہے اور شیل پولیس والوں کی طرف گئے ہیں غیلی مدد سے تو اس کے کلینک کے باہر ایک اتنا بڑا حجوم ہے why because he doesn't know the craft of medicine he is more popular he has encapsulated himself into a better marketing strategy and that's what the dumb ducks need اب صرف یہ ہے کہ بہتل marketing کریں اپنی کیمپین کی اس کے بعد میں ہمارے دل اور ہماری جان صرف آپ کے لئے ہے پہلے ہم ہاتھیوں کے آگے ناشتے تھے اب آپ کی وی ایٹ کے سامنے ڈانس کریں گے ٹھیک ہے اب صرف ہم ہم سے یہ کروا لیں آپ کے marketing بہتر کر لیں تو یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ جو آپ نے دکھایا ہے وہ reality ہے وہ جین بورڈری آڈ والی جو میں بات کرتا ہوں کہ simula کرن سیمولا کرن کہ وہ کہتا ہے کہ جب copy ایک دفعہ اتنی relevant ہو جائے گی کہ جو original format تھا اس کا وہ relevant ہے اس پہ کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کہ یار یہ original نہیں ہے میں نے تو copy اتنی بار دیکھی ہے تو اب یہ وہ دور ہے تو اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ جس technology کو ہم لوگ اپنی emancipation سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی کا ذریعہ ہی یہ smart phone دیں گے انہوں نے تو surveillance میں ہمارا دس گناہ اضافہ کر دی ہے انہیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں آپ سوچ کیا رہے ہیں آپ کہاں کھانا کھا کر آئے ہیں اس کے علاوہ آپ پڑھتے کہاں پہ ہیں آپ کا پورا data ایک click away ہے surveillance کے لیے جب Leviathan لکھی نا Hobbs نے تو لوگ critique یہ کہتے ہیں وہ ایک کتاب بھی ہے confronting Leviathan آپ پڑھ سکتے ہیں ابھی آئی ہے last year وہ کہتا ہے کہ Hobbs کے کام پہ اسی لیے تنقید نہیں ہو سکتی کہ اس نے جو sovereign بتایا جو بہت تگڑا ہوگا وہ اسی لیے کہ اس وقت تگڑے sovereign کو بھی نہیں پتا تھا کہ اگلے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے تو وہ surveillance کرنے کی کپیسری رکھتا ہی نہیں تھا اب تو اگر آپ وہ Hobbs اور Leviathan لے آتے ہیں تو وہ تو آپ آپ کا اور ہمارا جینا آرام کر دے گا کیونکہ surveillance اتنی زیادہ ہے آپ نے candy crush بھی download کرنی ہے تو وہ آپ کی مائک کی permission مانگ رہی ہے کیوں بھائی کیا وجہ ہے ایک بات میں نے آج کی میں بھی recently میں نے اپنا office set کیا furniture کی کسی سے بات پوچھی گھر گیا سارے ایڈی furniture کے تھے تو یہ کوئی myth تو نہیں ہے this is not a conspiracy theory I mean this is plain marketing کہ اس میں وہ data آپ کا sell کر رہے ہیں اور آپ کو وہ companies data خرید رہی ہیں جو کہ آپ کو اپنی چیزیں بیشنا چاہتی ہیں artificial need کو plant کر رہی ہیں آپ کے دماغوں کے اندر اب میں نے اگر ایک گاڑی لے لی ہے ایک phone لے لی ہے مجھے اس سے بڑا model نہیں چاہیے لیکن tempt اتنا کریں گے آپ کو دکھا دکھا کے بعد میں ایکسی ہے اگلا کب لینا ہے آپ نے یا cancel ہو جائیں گے آپ اس cool group کے اندر بیٹھ کے جہاں ہر بچے نے فوراں جا کے جو اینا picture لگائی ہے thank you baba I got a new phone today تو یہ اسی طرح سے جو فقو کا کام ہے جس کو میں بہت respect بھی کرتا ہوں اس لحاظ سے بے شک وہ post modernist ہے مجھے تھوڑے سے disagreement بھی ہوں گے لیکن وہ کہتا ہے یہ ایسی panopticon کی طرح جو درمیان میں ایک light tower نہیں ہوتا جو چاروں طرف دیکھ سکتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ modern state technology کو آپ کی اگینس استعمال کرے گی آپ کو نہیں پتا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ emancipating tool ہے اب جو جو گیا اعتجاج کرنے کے لیے نو مئی والے دن اس کی شکل اس technology کے بغیر کسی نے نہ دیکھی ہوتی آج کھلے پھر رہے ہوتے cdr سے data نکلایا کہ تم وہاں کھڑے تھے چلو اٹھاؤ اسکور لے آؤ یہ کس نے enable کیا technology نے you can't move freely even گھر والے surveillance کر رہے ہوتے ہیں یہ تو پھر straight ہے کہ میں کہیں باہر گئے ہوں اچھا یہ check-in کیا ہوئے اچھا اس آر لڑکی کو بھی ٹیک کیا ہوئے اور گھر آ کے سوال ہو گیا کہ یہ کدھر گئے ہوئے تھے تم because اب تو کچھ مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کسی نے جاننا ہے میرے دماغ میں کیا timeline کھولے دو منٹ میں idea ہو جائے گا کہ پٹواری ہے یا کچھ ہے یہ ہے ختم بس اس کا جواب یہ ہے کہ آپ boycott کر دیں technologies کا no there could be intelligent users as well اسی smart phone سے آپ بیٹھ کے سارا دن اپنا دماغ خراب کر سکتے ہیں dopamine سے اور اسی smart phone پہ بیٹھ کے پی ڈی ایف پہ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں it's your choice you can't just say کہ اب مجھے پتا نہیں تھا مجھے بتایا نہیں گیا ٹی وی پہ نہیں آتا اس لئے مجھے پتا نہیں all excuses it's completely your discretion to consult whatever you want to do تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں وہ چار سسٹم بتا رہا ہے discipline and punish بہت زبردست کتاب ہے آپ سب کو پڑھنی چاہیے فوقو کی وہ کہتا ہے کہ prison is used by a system of new technological powers that is found in schools hospitals and military bureaucracies کہ وہ کہتا ہے کہ جیل صرف وہ نہیں ہے جو اڈیالہ ہے یا یہ جگہیں ہیں آپ کے سکول بھی جیلی ہیں یونیورسٹیاں بھی آپ کی جیل ہیں جہاں اگر آپ کوئی رائٹس کی بات کریں گے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے گھر فون کریں گے میں ابھی قائدی آدم یونیورسٹی سے ہو کے آ رہا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ bestie ہے enlightened thought کا وہاں بچے یہ بتا رہے ہیں گھر فون جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ آپ کا بچہ ڈرگز لے رہا ہے حالانکہ اس کا قصور کیا ہوتا ہے وہ یونینائز ہو رہا ہوتا ہے اس لیے تو گھر کال کی اور گھر والوں کو ایک اٹرنل ٹینشن میں ڈال دیا کہ بچہ تو تباہ ہو گیا کچھ نہیں کر رہا یہاں پہ تو یہ چیز ہے کہ وہ factory model of schooling وہ یہاں پر ہر جگہ آپ کو follow ہوتا ہوا دکھائی دے گا فوقو کہتا ہے کہ ایسے معاشروں کے اندر جب آپ علاج کروانے کے لئے جاتے ہیں ڈاکٹر بھی آپ کو medical gaze سے دیکھتا ہے صرف کہ یہاں ایک set of organs چلتا ہوا آ رہا ہے کماؤ پیسے جیب میں ڈالو اور نکالو یہاں سے اس کو empathy show کوئی نہیں کرتے آپ کو میں بیٹھا ہوں اور میں ایک ایسی جو ہے نا وہ بیماری میں مبتلا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آری کس طرح زندہ رہوں اور وہ کہہ رہے ہیں پرچی بنواؤ جاؤ یہاں سے اٹھو ایک بیڈ کے اوپر میں نے تو خود یہ حالات دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ میں کوئی جو ہے وہ closed bubble کے اندر رہنے والا وہ liberal تو نہیں ہوں ڈائیسو روپے فیز دے کے سکول میں پڑھا ہوں اور میں جناس پتال لاہور میں میں نے یہ ایک جو traumatic scene دیکھا تھا نا بچپن میں جب میں نے سوچا تھا کہ اس معاشرے میں عام آدمی رہنے سے سب سے بڑا خونات کوئی ہے ہی نہیں عام آدمی رہنے سے بچنا ہے میں نے اگر یہ بڑی مچنیوں سے مقابلہ کرنا ہے become a big fish otherwise delete you up تو میں گیا اور ایک کوئی کسی بیماری کے سلسلے میں جا کر لٹایا زمین پہ خون گرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کو ٹی بی کا مرس تھا اس کے ساتھ لٹا دیا بچہ تھا اس وقت اس طرح treat کرتے ہیں یہاں پہ اس معاشرے میں because آپ کے پاس صرف ID card ہے جس کی کوئی عقاد نہیں ہے کوئی اور card ہے تو وہ دکھاؤ تو ہم بھی یہ مو پہ مارتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ آپ کو اس کی زبان سمجھ آتی ہے یہی لیں گے اب ہم ہم نہیں پلیکار اٹھا کے خلاف zero seats اسیمبلی میں آج اور seatیں ان کی ہیں جو طالبان کو واپس لاکے مسلط کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے اوپر intelligence کا میار یہ ہے کہ ہم نے anti establishment vote دینا ہے اور جا کے pro طالبان vote ڈالائیں تو یہ چیز ہے کہ اگر یہ میار ہے کہ ہم نے this اور that کی binary میں پڑھ کے lesser of the evil کو empower کرتے ہی جانا ہے تو پھر یہ بھول جائیے کہ اس معاشرے کے dynamics بدل سکتے ہیں schools کا حال دیکھ لیجئے کہ وہاں پر جس قسم کا systematic torture میں سمجھتا ہوں کہ وہ basically sanatoriums ہیں وہاں سے کوئی بھی انسان اگر پورے دماغ کے ساتھ باہر آ جائے تو وہ بہت بڑا موجزہ ہے اس کی وجہ ہے کہ جب ریاست کی تمام investment اس بات پہ ہوئی ہے کہ اس school میں سے ایک ایسا docile اور submissive جانور نکالنا ہے جس کے ذہن میں نہ سوچ آئے نہ ذہن میں کوئی argument آئے نہ وہ counter کرنے کی capability رکھتا ہو تو پھر وہی result نکلے گا اور کیا ہوگا لے لیں گیارہ سو میں سے ایک ہزار پچاس ایک ہزار ساٹھ نمبر پورے نمبر لے لو بن کیا رہا ہے یہ بتاؤ نیلی بتیاں لگا کے بیروکرائٹ پھر رہے ہیں میری دوسری position آئی میری تیسری آئی contribution کیا ہے بھائی آپ کی کیا کی ہے آپ نے maximum یہی ہے اوپر سے phone آئے گا فائل بے سائن کر دو نیجو transfer ہو جائے گا اس کے لیے بن جاؤ CSP جا کے تو یہ چیز ہے کہ جو systematic torture school میں ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کیونکہ ہم تو انہی جگہوں پر پھسے ہوئے تھے جہاں پر یہ نہیں تھا کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے بلکہ یہ تھا کہ انہوں دو چندہ اور مارو موہ تھے یہ صحیح پڑھتا نہیں ہے اور ہمارے تو گھر آکے جو ہے school میں آکے لوگ parents request کرتے تھے کہ beat him in front of me جو میرے دوستوں کے parents تھے اور لوگ تھے کہ آکے مارو اس کو اتنا کہ اس کو سمجھ آئے تو یہ کسی قسم کی education جو ہے اس fear کے سائے میں نہیں ہو سکتی یہ possible ہی نہیں ہے کہ ایک human mind جو ہے وہ اپنی creative potential کو consummate کر لے under the spell of fear it is totally impossible it can't happen کیونکہ creativity ہے ہی وہی جو protest ہے معاشرے کی تمام majoritarian faculties کے خلاف وہ وین گوگ کو آپ نے ایسی جیل میں ڈال دیا sanatorium کے اندر وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اس نے imagine کر کے milky way بنا دیا لوگوں نے کہا یہ کیسے ہوا یہ تو پاغل ہے creative تو یہ آدمی ہوتا نا basically i guess کوئی correct مجھے کر سکتا ہے beat hoven میرا خیال ہے he couldn't listen right اس کی listening faculty نہیں تھی mozart i am not sure تو وہ بغیر سنے ایک ایسا composer جو کہ ایک ایسا music بنا کر گیا جو آج تک 300 سال بعد بھی relevant ہے اور ایک آپ کو solis دیتا ہے جب آپ لگاتے ہیں تو creative لوگ تو آپ کو کبھی اس طرح کے سکولوں سے organized ہو کے ڈوسائل ہو کے نکلتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے in fact وہ opposite ہوتے ہیں وہ نہیں fit in ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے اندر تو یہ factory model of schooling میں سارا stress کس بات کے اوپر ہے صبح school آو بالکل سیدھے کھڑے ہو جوتے چمک رہے ہو tie بالکل صحیح اوپر تک بند ہو belt صحیح لگا ہو upright لگ رہے ہو بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھنا just behave as an رہا ہے اور اس کے دوران یوں کھڑے میں ایک لفظ سمجھ نہیں آرہا میری زبان ہی نہیں ہے مجھے کیا بتا رہے ہو پہلے سمجھاؤ مجھے یہ کیا ہے کتنے لفظیں اردو کے بتائیں اس میں ایک اور وہ میں نے اس طرح سننا ہے کہ اگر میں نے ذرا سا ادھر ادھر دیکھ لی سیدھے ہو کے کھڑے ہو بلکل اور اس سکولنگ کے نظام سے نکلیں گے بڑے دماغ اور اس سے نکلیں گے بڑے رائٹرز اور پڑھنے والے اور سوچنے والے یہ تو ایکسیڈنٹ سارا کہ آپ لوگ یہاں کھڑے ہیں ادھر وائز اسی لائن میں ہوتے جس میں وہ سب لگے ہیں میں آج کل اور یہ تو آپ کی نیچرل کیپیبیلٹیز وہ کہتے ہیں نا بائیولوجی ونز اوور ایڈیولوجی یہ آپ کی بائیولوجی جیت گئی ایڈیولوجی سے صرف یہ ہوا ہے کیونکہ اندر کانٹریرین تھا اس نے نہیں ایکسیپٹ کیا معاشرے کی برین واشنگ کو ایکسیڈنٹ کہ یہاں رہے کہ کوئی انلائٹن تھنکر بن جائے ہو نہیں سکتا کیونکہ میں نے مشینری وہ لگائی ہوئی ہے جو میڈیوکریٹی کرے گی تو اس میں پرفانڈنس کہاں سے آ جائے گی نہیں آ سکتی تو وہ کہتا ہے کہ چار سٹیجز ہوتی ہیں وائلنس کی اور پہلی یہ ہوتی ہے کہ پبلک ٹارچر یعنی جس طرح پہلے چورہوں میں فانسیاں لگتی تھی وہ اس لئے کہ باقی سب انٹیمیڈیڈ ہو جائیں کہ کسی نے یہ حرکت نہیں کرنی دوسرا وہ کہتا ہے کہ اس کا لور کیس ہے جس طرح چین گینگ تھے کہ چینوں میں باندھ پھر آیا جانا زیولک کے دور میں گدافی سٹیڈیم میں کوڑے پڑھنے کی ایکٹیویٹی یہ کیا تھی تاکہ ایک پبلک فیر کریئیٹ ہو کہ نہیں لکھنا میرے خلاف اس کے ساتھ اگر اس سے بھی آگے چلے جائیں تو پھر وہ کہتا ہے تیسری فارم آف تورچر اٹ ڈسیپلن اور یہ وہ ڈسیپلن ہے جو ہر دفتر میں ہر ہسپتال میں آکے پوچھتے ہیں ڈگری کر لیں فلوسفی میں کر لیں جا کے اور پھر جو بن جائے دکھا دیجئے کیا ہوگا کیونکہ اس نظام میں رہ کے آپ ڈبل پی ایش دی کرتے رہیں اور امبار لگا دیں کیا ہوگا اس سے اصل تو سبسٹنس کی بات ہے نا کہ وہ کتنا چیزوں کے اندر وہ تو نہیں ہیں اگر میں نے اسی ایمبٹ کے اندر رہ کے سوچنا ہے جو اوپر سے بنایا جا رہا ہے نولیج پاور ریلیشن فوکو کہتا نولیج کبھی پاور سے ڈائیووز نہیں ہوتا جو یہ پاور فل کلاس ہے یہی truth کو سبسٹانشیئٹ کرتی ہے اس کے بغیر کسی truth پہ اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو پھر وہ آپ کو eliminate کر دیں گے تو knowledge power relation کبھی ختم نہیں ہوتا ہے ایسی ریاستوں کے اندر تو پھر یہ جو وہ کہتا ہے creation of docile bodies کہ discipline کا مقصد یہ ہے کہ ایسی docile machinery سے نکلتے ہوئے لوگ نکلیں جو کہ کسی کام یار سوال نہیں کرتی سوشل سائنس میں interest نہیں لیتی لکھتی نہیں پڑتی نہیں میں کہتا ہوں کہ تم دو سو سال تک چار دیواری میں بند رہو اور پھر مجھے دکھاؤ کیا کر سکتے ہو سسٹیمیٹیکلی ایریز کر دیا ہے فیفٹی ون پرسنٹ کو سوسائیٹی سے کیونکہ فیر صرف میکسیمم کیپیبیلیٹی میں نے پچھلے دنوں یہ کہیں بولا بھی تھا کہ ایک ویڈیو تھی جس میں خاتون بھاگ رہی ہے سڑک پہ جوگن کر رہی ہے اور نیچے ہزاروں کومنٹس تھے سعودی خواتین کے پاکستانی بنگلہ دیشی خواتین کے کاش میں بھی ایسے بھاگ سکتی آپ سب کا ڈریم کیا ہے سائنٹس بننا یا کیا دریم ہوگا پولیٹیشن بننا یا بیوروکرائٹ بننا ان کا ڈریم کیا ہے سڑک پہ آسانی سے چل سکنا this is what we have brought them down to تو یہ اتنا بڑا mass level کا disciplinary exercise ہے کہ میں نے دیکھا ہے خواتین کو being shameful in their own bodies feeling shame for their mere existence why do I exist that is the question that most of them are asking from themselves because they have been made to feel that shame so vehemently that they have lost themselves in the process کہ اگر مجھے ہر کوئی یہ کہے کہ یار تمہاری existence قابل شرم ہے تو پہلا سال دوسرا تیسرے سال میں convince ہو جاؤں کہ کتنا public pressure کو میں آگے سے deter کروں گا آپ کو دو بار کوئی دن میں کہتے شکل اچھی نہیں لگی جا کے دیکھتے ہو کہ بدا نہیں کیا ہوگیا جب سارا دن رات school جاؤ دفتر جاؤ گھر جاؤ ہر جگہ یہی سننے کو مل رہا ہے تو پھر آپ internalize کریں گے اس کو کیونکہ انسان تو social animal ہے نا کچھ نہ کچھ تو gather کرے گا تو وہ کہتا ہے کہ جو last stage ہے وہ prison کی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ جو جیل گیا صرف وہ prison میں باقی سارے جو بار پھر رہے ہیں یہ بھی intellectual prison میں ہی ہیں کیونکہ سوچنے کی اگر آزادی ہے وہ جو لوگ بڑے challenge کرتے ہیں کہ آئیں debate کر لیں ہمارے ساتھ کر لیں گے گھر کیسے کل بھی ایک صاحب آ کے سوال کر رہے ہیں عورت مارچ میں کہ یہ دیکھیں یہ ایجنڈے میں کیا لکھا ہو ہے جواب دو میں کہ تمہارے پیچھے پوری ریاست کھڑی ہویا تم صحیح کہہ رہے ہو اگر میرے کرنے کی option ہی نہیں جب anti thesis آ ہی نہیں سکتا تو thesis سچ ہے پھر تو ختم ہے تو آپ اس بات کو اگر کلیم کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا کلیم تو پروفاؤنڈنس ہے تو پھر آپ خود ہی اسیس کر لیں کہ کتنی ان کے اندر جو اس چیز کی تو یہ جو میں نے تیلے بتایا امیوزنگ آسیس ٹو ڈیتھ کی لاز ٹائم بھی مثال دی تھی which is the most essential book to be read i'll keep saying it until you guys read it اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا تمام معاشرہ آج کا تمام جرنلزم آج کی تمام سیاست اسی ٹی وی کے ڈبے سے اور موبائل کی سکرین سے باہر آ رہا ہے تو وہ اور میں نے یہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو ہے کہ پورا بولٹن کی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا بولا ہے پہلی بریکنگ نیوز وہاں پہ بلوجستان میں دماؤکہ ہو گیا دوسری سٹاک مارکٹ کریش کر گئی آخری پیرس فیشن ویک میں موڈلز نے ریمپ پہ جلوے بکھیر دی بولٹن ختم ہو گیا کسی کو سمجھ نہیں آئی کیا ہو گا یہ ہوتی کیا ہوتی جس دن کچھ نہیں ہوگا بلشٹ بولوگے اور یہ ہوتا ہے جب دکھانے کو کچھ نہیں ہے تو پھر ایسی چول مارے ہیں کہ پھر لوگ بھی کہیں کہ پھتا نہیں فتح کر لیے جا کے پوری دنیا کو اب اگر ایک وی لاؤگر نے سوچا ہو ہے کہ دن کی تین ویڈیوز بنانی ہیں تو کچھ ہو یا نہ ہو اس کا انڈ جو ہے وہ سبسٹانس نہیں ہے کونٹی ہے اسی طرح میڈیا ہے کہ اگر وہ میس پروڈیوز کر رہا ہے کلچرل پروشن ہے اس آرٹ کے انفلویش سے اگر گوگل پہ جاؤں گا اور میں جا کر سرچ کروں گا کسی بھی آرٹ پیس کو اور میں اس کی تصویر مونالیزا کو سرچ کر لیتا ہوں پانچ ہزار مونالیزا نکل آگے سے کوئی 3D میں بنی ہوئی ہے کسی کا کلر اور کسی کا کچھ ہے so مونالیزا has lost the substance it was created for because there are so many copies that you know the rarity جو کہ آرٹ تھی basically وہ out of question ہو چکی ہے وہ دس پوک زارہ توسرا میں وہ جو سین ہے کہ وہ گولڈن سٹک گفت کرتا آکے زر تشتر کو کہ یہ سٹک میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں because you speak very wisely تو وہ یہ کہتا ہے do you know why this gold is very precious تو وہ آگے سے کہتا ہے نہیں آپ بتائیں وہ کہتا ہے because it's rare یہ in itself سونا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے لیکن یہ ملتا کم ہے اس لئے rare ہے تو جو چیز کام ام آؤٹ میں ملے گی اس میں سبسٹانس زیادہ ہوگا اسی طرح اگر آرٹ میکینکلی پریڈیوز کی جا رہی ہے اگر نیوز میکینکلی پریڈیوز کی جا رہی ہے اگر سوشل میڈیا پر میکینکلی خبریں آرہی ہیں اتنا ہی سبسٹانس کم ہو رہا ہے کیونکہ کسی کو یہ objectify نہیں کر رہا دونوں کی یہ صورتحال ہے کیونکہ وہاں پر بیسکلی جو image ہے وہی سب کچھ ہے اور ہمارے سارے دفاتر کے اندر جو آپ کسی بھی خود جا کے دیکھ دیکھ لیں نیوز چینل میں بوسس کے کمروں میں ٹی وی لگے ہیں میوٹ ہیں وہ اپنا چینل ہی نہیں سن رہے کہ بھائی کیا اس پہ بیچ رہے ہیں بس دیکھ رہے ہیں اچھا گرافک چل رہے ہیں اچھا یہ خبر چل گئی اچھا فوٹیج چلا دو بس یہ ہے تاکہ لینگویج پھر جو بولی جائے اس میں کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ریٹن ورڈ سپوکن ورڈ ڈس اپیرز کہ میں نے یہ بولا اور بس غائب ہو گیا لینگویج جو ہے وہ ریٹن فارم میں فریز کر دیتی چیز کو میں نے یہ لکھا ہو ہے اور میں آج سے سال بعد بھر سکتا ہوں کہ کیا ہے بولا گیا لفظ کی کپیسٹی اتنی تیری سے موو کرنے کی ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ انٹرنلائز ہی نہیں کر سکتے اور اگلی بات آ جاتی ہے اسی لئے آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں وہ رہیسل والی ایکسرسائز تو نہیں ہر گھنٹے بعد سکرین پہ آنا کتنا سوچ لیں گے آپ لیکن اخبار میں کیا تھا کہ دکھائی جا رہی ہے آپ کو اس میں کوئی سیریس بزنس نہیں ہے کہتا فلسفہ ہو ہی نہیں سکتا ٹی وی کے اوپر کیونکہ میڈیم is بائیس مخلون والی جو بات تھی تو وہ کہتا ایک مثال بھی دیتا ہے کہ ایڈویڈ کینیڈی کے نام سے ایک پیزنشل دے رہا ہوں کہ میں جو پچھلا الیکشن میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ بیسکلی میک اپ آرٹسٹوں کے ہاتھوں میں ہار گئے ہوں کیونکہ انہوں نے اتنا گلمرائز کر کے پیش کی ہے باقیوں کو میں کچھ کر ہی نہیں سکا تو اب بھی یہی ہے کہ آکے ٹی وی کے اوپر سے جو پوسٹ ٹیوٹ سوسائٹی بنی ہیں اس میں ساری کریڈی بیلیٹی ہی ویزیبل کریڈی بیلیٹی ہے اس میں سبسٹانس کوئی نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس کتنا ہے کس نے بات کیا ٹھیک ہے آپ نے سن لیا کنٹینر پر کھڑے ہو کے بادشاہ سلامت جن کو لانا چکر میں ان کو اپنا ٹائم زیادہ زیادہ کر رہا ایک منٹ زیادہ نہ کریں اسے دماغ کے اوپر اس کی وجہ ہے کہ جس کو ٹروت میں اور جس کو لائے میں فرق کی تمیز ہی ختم ہو چکی ہے اسے کیا ایویڈنس دو گئے اسے وہ چاہیے ہی نہیں اس کو ہاتھ کھڑے کی ہیں میں اس میں وہ سٹرکچر آف سینٹیف ریولوشن کتاب ہے تھامس کون کی وہ آپ پڑھ سکتے اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو پیراڈائم بن چکا ہے اسی کے تحت جو چیز نکلے گی وہ ویریفائیبیلیٹی ہے پاپر کی اگینس دیبیٹ بھی میں تو اس کو پولیٹکس پر بھی اپلائے کرتا ہوں کہ یہ جو پیراڈائم بن گیا نا یہ تھنکر کا اس طرح کا کہ جو بھی اس آدمی کے مو سے نکلا وہ ultimate ہے اسے آپ اس پیراڈائم کے باہر رہ کے konvincy نہیں کر سکتے تو اس میں وہ صرف ایک لوگ فاشیزم ہے they are just you know waiting to apply that اور اتنا زبردس انداز تھا lighting بھی بڑی اچھی ہٹی ہٹلر کی stage کے نیچے تقریباً چار فٹ کا podium لگتا تھا تاکہ اس کو اونچا دکھائیں اور اس کی light زمین سے مارتے تھے وہ تاکہ اس کا figure جو ہے نا وہ لمبا لگے کیونکہ وہ لمبا نہیں تھا تو انہیں پتا تھا کہ aesthetics کتنی important ہے اور جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں کیا کی ہے کہ ہمارے سامنے بچھر ہو رہے ہیں لوگ اور لاشیں پڑی میں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جرمن پرائیڈ کے لیے ہے سارے مر بھی جائیں ہمیں کیا اسے تو اس نہج پہ پہنچا دیتا یہ پروپگنڈا جس کو ہم لوگ اتنا easy لیتے ہیں کہ technological change سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں تمام صحافیوں کا فوکس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ نہیں یار لوگوں کی آواز ہے اس لیے یہ سچ ہوگی کیوں سچ ہوگی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم majority کی opinion کے آگے surrender کر دیں میں یہ نہیں کہہ رہا democracy کو ڈیریل تو وہ یہ کہتا ہے کہ دراصل اگر آپ نے ایک ریاست کو fix کرنا ہے تو اس کے نیچے politics آتی ہے چلیں الٹا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ جس طرح ہم دوسرے سے بات کرتے ہیں یہ culture ہے culture کی definition یہ ہے کہ it's a corporation of conversations کوئی میلا ہے کوئی festival ہے کوئی بسنت ہے کچھ ہے وہ کچھ نا کچھ converse کر رہی ہے آپ سے کہ آج سے ہزار سال پہلے ہم یہ تھے یہ اس کی celebration ہے ایفریکن ٹرائیبز میں جو culture celebrate ہو رہا ہے وہ ان کی conversation کی history ہے پاکستان میں اگر آپ نے کچھ ٹھیک کرنا ہے تو اس conversation کو بہتر کر لیں سب ٹھیک ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رچنس اور substance آ جائے گا تو پھر معاشرے میں substance آئے گا اور وہ معاشرہ ایک بہتر political class کو جنم دے گا اور وہ ایک بہتر ریاست کو جنم دے گا یہ بالکل غلط ہیں تمام top down approaches اس ملک کو fix کرنے کی کہ جو آپ سوچتے ہیں کہ اوپر سے دو آدمی ہٹائے سب ٹھیک کر دیا ہزار بار آزمال کچھ نہیں ہوگا کیونکہ dynamics تو زمین پہ پڑے ہوئے ہیں جہاں سے fix کرنا ہے یہ تو وہ سالینسٹ approach ہے کہ اگر bureaucracy آگئی ہے پولٹ بیورو آگئے ہے تو جو مرضی کرے ٹھیک ہے بس جبکہ پہلے آپ نے people to people contract کے بارے میں پوچھا کسی سے بات کی ہے کسی پوچھ کے آپ نے کلا سٹیٹ کے ساتھ کیا 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 سوشل کانٹریکٹ میں ان کا پارٹ تھا نہیں تھا جو آج خالصہ سرکار کے نعرے لگا رہے ہیں جو پیس فل ترین کمیونٹی تھی شیعہ سنی فساد دیا ان کو ایک دوسرے گردنے کاٹنے درپے ہیں کیا ان سے پوچھا نہیں پوچھا ساؤت پنجاب کے عوام فورٹی پرسنٹ آج تک پلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں فورٹی سیون کے بعد رچس سٹیز میں سے ایک بہاولپور تھا آج سب سے غریب ہے اس کے علاوہ ایک یونیورسٹی نہیں ہے مظفرگڑ میں یا راجنپور میں کئی چلیجن جو ہیں وہ بھی اس حال میں ہے کہ آپ کا گھسنے کو دل نہیں کرتا اندر پورے ساؤت پنجاب میں بہاولپور میں کنٹینر جلا ایک سو بیس لوگ جل کے مر گئے بند سنٹر نہیں مل رہا تھا نشتر لے جاؤ یا لاہور لے جاؤ صرف یہ سنتے ہیں ہم وہاں سے آئے ہیں لیکن یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا وزیرا لاہور بیٹھا ہو ہے تو پھر ہم بے وکوف ہیں اسی طرح اگر ان سے بھی نہیں پوچھا کشمیر میں بل جل رہے ہیں ہم نے جو ابھی دیکھا ہوتے ہوئے پھر یہ کون سا سوشل کانٹریکٹ ہے لوجستان والا اس کا مطالبہ کیا ہے کہ میرے تین بھائی مسنگ ہم کو واپس لے آئیں یہ فرق ہے کراچی والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ستر فیصد پیسہ کما کے آپ کو دیتا ہوں میرا موبائل تو بچالو یار یا میں گاڑی لے کر جاتا ہوں اس کے سسپینشن تباہ ہو جاتی ہے سڑک تک نہیں دے رہے مجھے اور اسی طرح اگر آپ ایکس فارٹا چلے جائیں تو وہاں پر یہ ہے کہ لینڈ مائنے بند کر دو درون بند کر دو پہلے یہ تھا یہ دیمانڈز کا فرق دیکھ رہے ہیں آپ کتنا تو جب تک اس کو فکس نہیں کریں گے لوائیتر میں وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ اور سوسائیٹی ہیو بھی فارم ڈین ون گو ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ بنا لی سوسائیٹی باد نے بنا لیں گے نہیں بنے گی فورس کرتے رہو اس کے اوپر نہیں ہوگا کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں اس طرح کی ریجیم آئی ہوئی ہے جس کو ہم اور آپ دن رات کرٹیسائز بھی کر لیتے ہیں لیکن یونین پہ کوئی اس کا خطرہ نہیں آ رہا اسی لئے نہیں آ رہا کہ سوشل کانٹریکٹ میں ملٹی ٹیوڈ آف انڈیویجولز ہیف بکم پیپل ہمیں جو گلو لگائی گئی تھی ہم نے اکھاڑ کے گتر میں پھینک دی کامی نہیں کیا اور اس کے تحت آج ہم نے باقی سب پہ تو فتوے لگا لی اب ہم امپلوڈ ہو رہے ہیں اندر کی طرف پھٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے چکر میں جو گندرنات میڈل نے یہی سوش لیا ہوگا کہ آگے یہی ہونا اس لئے چلا گیا وہاں جا آخری آیام اس کے گزرے ابھی بھی یہی ہے کہ بس یہ توڑ دو ان کی عبادت گا بس یہ آرگومنٹ سارے دو پرسنٹ سے خطرے میں آئے ہیں 98% سمجھ نہیں آری کہ کس طرح سے چھٹکارہ حاصل کریں جب تک ایک فیصد منورٹی بچے گی نا اس ملک میں تب تک ان لوگوں کو رات کو نیند نہیں آئے گی چین نہیں آئے گا جب تک اس کو جلا نہیں لیں جڑا والا کے اندر دھائی سو چرچ وہاں پہ لوگوں کو جلا کے پورا فیسٹیول کیا اور بعد میں کہا کہ ہم نے نہیں کیا ہم نے بچائیں گے ہمیں آ کے جن کی اپنی زندگیاں خطرے میں ہیں ان سے سوورن تو وہ ہے جس کے پاس جس کو سزا دینا چاہے دے سکے یہ دے سکتے ہیں کسی کو ہم اور آپ کو تو آرام سے دے لیں گے لیکن جو موب لے کے سڑک پہ آگیا پھر گئی پارلیمنٹ ختم پھر کہیں گے وزیر آزم ہے اور اس میں دو خاندانوں کی کرپشن نے تباہ کر دیا بھائی وہ پارٹ آف دیر لور یوں کلیریکل سٹاف تو آپس میں بحث ہو جاتی ہے ہر دفتر میں کسی نہ کسی ہو جاتی یہ ہو جاتی ہے آج کل یہ چل رہی ہے تو اس کے لیے اگر ہم نے ساری انرجی لگا کر ڈسکورس کو اس لیول پہ لانا ہے کہ نواز یا امران تو کیونکہ میں تو گسا ہوں اس کے اندر مجھے تو نہیں پتا کہ ریال ورڈ فینامنا کیا ہیں کیا نہیں ہیں تو یہ چیز ہے کہ اگر ہم نے اس truth claim کی جس ہم نے بات کی ہے اس کو سمجھ لیا کہ تمام انرجیز آپ کو بے وکوف بنانے پر لگ رہی ہیں تو پھر اس سلوشن کی بات یہ ہے کہ ایک ایسی مشینری جو کہ آپ کو دن رات بے وکوف بنانے کے اوپر اپنی تمام انویسٹمنٹ کر رہی ہے اگر وہاں اپنے اکل سے کام لے لیا تو ان کا سارا پروجیکٹ ہی فیل ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پی پی دو اور یہ کر دو کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ ڈسٹریکٹڈ رہیں اور کیا ہے تو اس سے مار دی ساری اشرافیہ کو اس کے بعد آپ کیا کریں گے دو سینکشن لگیں گے یو این کی اور سڑک پہ آ جیتے تو طالبان بھی ہوئے ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے ان کے پاس تو اب یہ ارثوڈاکسی آف وکٹری یہ بھی چینج ہو چکی ہے بکوز ایک گلوبلیز ورل انفرچونیٹلی اس کے لئے یہ ہے کہ اگر ڈسکورس اتنا بہتر ہو جائے کہ آپ اس سارا تماشا جو چار پانچ سال بعد لگتا ہے اس سے ہاتھ کھڑے کر لیں اور آپ کہیں کہ پہلے یہ پپٹ سارے اٹھا کے لے جائیں آپ ہمیں نہیں چاہیے آپ یہ منیو لکھنا بند کریں اس میں ایک چوز کرنا پڑے ہم اپنا خود لکھیں گے اور وہ تب ہی ہوگا جب پہلے تھوٹ آئے گی تو تھوٹ آگئی تو ایکشن خود ہی کریکٹ ہو جائے گا اور جب تک ہماری جو پرنٹ فارمیٹ نہیں ہوتا ہم کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے کیونکہ ٹی وی کے تحت یا سوشل میڈیا سے کچھ بھی سیکھا نہیں جا سکتا پرنٹ ہی سیریس میڈیم ہے سیکھنے کا پڑھنا ہی واحد طریقہ ہے اس سارے چنگل سے نکل نکلنے کا انفارمڈ ووٹر پیدا کرنے کے لیے انفارمڈ ریڈر پیدا کرنا چاہیے 92% پاکستانیز نے کریکلم سے بار کبھی زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑی بھول جائیے ڈیموکریسی آجائے گی دو چار لوگوں کو ہٹانے سے دو چار کو لانے سے ڈیموکریسی نہیں آئے گی ریڈ تنگ رائیٹ اند برین سٹارم only then you can bring a revolution which is a true revolution thank you ہلو آپ بوچھ لیتا ہے یہاں سے بھی مایک پر باگ سر آپ گواہ جائے کہ باقیوں کھنی آئی چاہے آواز سناتے سناتے پچھت سار سال گزر گئے خیر سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے تقریبا نے گھنٹے تقریر کی تو بڑی تو نہیں بڑی میرون تقریبا میرون تقریبا میرون تقریبا میرون تقریبا میرون تقریبا علی خان صاحب کو انہوں نے کہا پنجاب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آخری جنگ لڑے گی تو وہ جنگ کب اور کیسے لڑے گی پنجاب کنسیڈرین کہ وہ اپنی ہی کلچرل اڈینتیتی جو پنجابی آج کل بولا ہوا ہے نمبر ون نمبر دو سوال یہ ہے کہ جو ڈی کلٹیفیکیشن کہلیں آپ ڈی یوٹیائزیشن کہلیں یا آپ ڈی پٹوارائزیشن کہلیں وہ کیسے ہوگی ایک لائنر کویسشن ایک اور بھی ہے جو آپ نے شروع میں تمہید باندھی اپنی تقریر کی سوشل میڈیا سے ریلیٹیڈ اور باقی چیزوں سے ریلیٹیڈ تو ان سب چیزوں کے تانے بانے تو جنرل ناست غفور سے ملتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کے خیال آتے ہیں تینک سکرین پہ آتا ہے اور اسی طرح سے باقی ہمیں لوگ نظر آتے ہیں اسی طرح سے میرے خیال سے میں نے آپ کی بک کوئی ریسپونڈ کرتے ہیں اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں انلائٹن ہیں آپ نے بہت اچھی بات کی اور کافی اچھی سٹڈی ہے آپ کی جو آپ سے بھی اچھے پڑے ہوئے لیکن ان کے پاس یہ میڈیا نہیں ہے اور ینگ ہیں انلائٹن ہیں بہت اچھا سوچتے بھی ہیں آؤٹ آف آف باکس سوچتے ہیں لیکن آؤ ان کے پاس وہ پروپر میڈیا نہیں ہے اس کے لئے ان کی بات باہر نہیں آسکتے تو اس میں ہم کہاں پہ لائن ڈراؤ کریں گے بلکل اس سکرین کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ بھی اس سکرین کے ہی بینیفیچری ہیں اور سکرین کی ہی پروڈکٹ ہیں ہم یہ کہیں کہ صرف پرنٹ میڈیا کو چھوڑ دیں سو آئی 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 ٹھیک تینک ٹھیک 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 پہلے بھائی نے کہا کہ پنجاب آخری جنگ لڑے گا وہ جو بات کر رہے ہیں پھر پھر جنریشن اگر رائٹس مومنٹ ہوتی ہے جس طرح بلوش یک جیتی مار چھ بھی آئی تو اس میں مار بلوش کی کوئی امپورٹنس بلوش کی ہے اگر اے این پی سے کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو ایمل ولی نے بے شک غلط باتیں کی ہوئی ہیں لیکن جو ایڈیولوج ووٹر ہے وہ اوریجن ڈوٹالیٹری نظم کے اندر کہ وہ یہ کہتی ہے کہ ایک تیمپوری سی الائنس بنی ہے ڈی ایچ اے سے بھی وہی مطالبہ ہو رہا ہے جو کچھی عبادی سے ہو رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے اگر دونوں کے مسائل ہی مختلف ہیں تو دونوں کا حل ایک آدمی کہا سے آگیا کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کلاسز آر ریپلیسٹ بائی ماسز سوری کہتی ہے میس جیڈر کر دی تو کلاسز ختم ہو جاتی ہیں اور ماسز آ جاتی ہیں اس کی جگہ آپ اس ساری تحریک میں کلاسز کو دیکھ لی یہ کدھر ہیں اس میں کیا ایسی کومنیلٹی ہے کہ غریب ترین انسان بھی اور پریولیج ترین انسان بھی ایک ہی مطالبہ کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حقیقی نیشن سٹیٹ بن جائے تو کلاس بھی ختم ہو جاتی ہے میس بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جتے تو وہ ریاست بننے دیتی نہیں اور الیٹ بھی وہ نہیں چھوڑتی اسی لیے یہ اس بیسز پہ ہے کہ دونوں کے مفادات تھوڑے عرصے کے لیے ایک ہو گئے ہیں جیسے ہی وہ آدمی واپس آئے گا تو کلاس پریویل کر جائے گی اور اسی پر اپریشن شروع ہو جائے گا اور ایسی ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے انسانی تاریخ میں سارا تو اگر کسی نے پرنٹ بیس اپسٹمولوجی سے تاریخ پڑی ہوئی ہے تو ایسے ہزار آجائیں مجھے بے وکوف نہیں بنا سکتے کیونکہ میں نے ٹی وی سے نہیں دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ سچا لگ رہا ہے یا نہیں یا بال اس کے ہلیکوپٹر میں اڑ رہے یا نہیں اڑ رہے مجھے وہ نہیں پتا تو اس لیے میں انفارنٹ فیصلہ کروں گا فیف جنریشن کی جو آپ نے بات کی صحیح کی ہے بلکل لیکن یہ فینامینا سکے جہاں آپ نے کہ اچھے بہت سے صافی ہیں اور پڑے لکھے لوگ ہیں جو کہ اتنے فیمس نہیں ہو پاتے تو کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کی لوگ بات نہیں سنتے تو وہ اس ٹکنالوجی کو ریجیٹ کر دیں بلکل نہیں کرنا میں نے دو دفعہ اس لیکچر کے درمیان بھی کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ساری شیطان کی اجاد ہے وہ نہیں کہنا ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس ٹکنالوجی کو کس طرح سے سکولرلی کام کے لئے استعمال کریں کیونکہ اس کو مینز بنانا ہے اینڈ اپنا اسی کو رکھ نا فرق صرف یہ اگر میں یہ لوگوں کو مجھ سے اتفاق کرنا پڑے گا میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لکھا آگے آپ کی مرضی ہے نہ کرو بیل آئیکن بے کلک مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے اکیڈیمکس کا اشکل اشو یہ ہے کہ وہ ٹرانسفورم نہیں ہو پا رہے اس رفتار سے جس رفتار سے رائٹ ونگ ہو رہا ہے چھوٹے سے اشو کے اوپر تمام کروس سیکشنل آپ دیکھ لیجئے تمام فرقوں کے مولوی حضرات بیٹھ کے پورے پورے لیکچر ریکارڈ کرواتے ہیں اچھی اکٹیویٹی ہے سٹوڈنٹس کے لیے اچھی ہے لیکن اس سے میس پرسویڈ نہیں ہو سکتی اور انفورچنیٹلی لیڈر سے زیادہ ایول میس کے اندر ہوتا ہے کیونکہ وہ طاقت دیتی ہیں اس اپریسیو لیڈر کو جو گردنے کاٹتا ہے بعد میں اگر اس پہ تنقید نہ کی جائے وہ بڑا ایول بن جاتا ہے تو ایس ایس کے کتنے لوگ ہوں گے جیمنی کے اندر یا پھر جو کو یہاں بھی یہی ہوگا تو اسی لیے میس سے بات کرنے کے لیے باہر آنا پڑے گا نیچہ نے کہا تھا کہ I have left the rooms of academics and slapped the door on their faces because they don't want to walk in the sunshine they want to sit in the shadows وہ صرف چھاؤوں میں بیٹھ کے اسی والے کمرے میں بیٹھ کے کلاس دے کے گھر جانا جانتے ہیں they can't fight on the forefront so they have to fight کلونی کی وجہ سے آئی ہو یہ کلونی لیزم جو ہمارا بریٹیش نے رہا وہاں رولی ایک ایسا بنایا گیا تھا کہ ایک ہی شخص ہے جس نے آپ کو انصاف بھی دینا ہے ظلم بھی مطلب کہ وہ ہی آپ کے بیٹھ سکیں اور اس کو رول کر سکیں ہم پہلی کیبنٹ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے بیشتر جو لوگ تھے وہ مہاجری تھے وہ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم لگ رہے کہ عمران خان ہی ہمارے لیے نجات دہندہ جو ان حالات سے نکال سکتے تو اس میں غلط کیا ہے کہ اگر ہم ایک شخص کے اوپر آرہے تو کیا ہو سکتا آنے والے پانچ دس سالوں میں کوئی آرگنائزیشن اسی طرح کیا جائے گروپ آجائے جس کے اوپر ہم بلیف کر سکیں تو یہ ترقی کی طرف ہمارا ایک سٹیپ نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو مو فارور لے شورٹ میرا کوششن یہ جیسے آپ نے کینیڈی اور نکس کی سیشن بھی بتائی کی کیسے اس نے کہا کہ کمپیئن کیسے ہو سکتی ہیں تو ایک بندہ فلوئنٹ بولتا ہے روک کے بنا روک کے اس کی کمینگیشن اچھی ہے اور وہ دکھتا بھی اچھا ہے فزیکلی تو آن لائیٹر نوٹ میں کہوں گی کیا یہ چیز آپ اپنے اوپر اپلائی کریں گے اور دوسرا میرا کوششن ہے ہم کہتے ہیں کہ سوشل کانٹریک جو ویل فیر سٹیٹ کا ایک کانسپ ہے کی آپ کے سٹیٹ اور سٹیزن کے بیچ ہوتا ہے تو کیا یہ چیز ڈیلیجنل نہیں لگتی کیونکہ بہت سارے کنٹریز ہیں جن کی ہسٹری ڈیسٹورٹی ہے پاکستان کی اگر ہم دیکھیں تو یہ کانسپ نہیں ہے کی میڈیا سنسر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سنسر تو وہاں بھی ہوتا ہے اس میں پہلی تو آپ نے بات کی وہ تمام جو میں بتا رہا ہوں ان کے اندر یار سٹکس یا اشوز سارے وہ کسی گا تو میرے پاس وہ پولیٹیکل پاور کو میں پرسو کرنا نہیں چاہ رہا جو لیجسلیشن سے آپ کے سروں پر مسلط ہو جائے گی سب سے بڑا اشیو یہ ہے کہ اپنی ذات کے پیچھے نہیں لگا رہا کہ اپنی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں جو کہ سب سے بڑا زہر قاتل ہے کسی پاپولیسٹ کے لیے کیونکہ وہ پڑھنے سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے اگر تو دو چار کتاب میں پڑھنی تو اس کی اپنی اتھورٹی ڈیکنسٹرکٹ ہو جائے گی تو اس کے اگر آپ کو مشورہ مل رہا تو اس پہ یہ کیس اپلائی نہیں ہو سکتا باقی جو ویڈیوز میں میں لگ رہا ہوں میرا تو اس میں قصور نہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خان جتنا ہی ہینڈسومنس دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ کہ دستورٹی ہی والی جو بات ہے تو ویلفیر سٹیٹ یا سوشل کانٹرٹ کو ایکسپلین کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے جن قوموں نے یہ سائن کیا یا ان کی تاریخ بلکل بلوٹڈ نہیں تھی یا پھر اس کے علاوہ بڑی فیر ہسٹری بچوں کو پڑھا رہے ہیں نہیں وہ یہ تھا جس طرح پلیٹو نے کہ ایک ارسٹڈ سٹیٹ بنائیں جس کا جو سب سے ہائیسٹ فاؤنڈنگ پرنسپل ہو وہ پہ پہنچ کے وہ فریز ہو جائے اور پھر چینج نہ آئے اس میں کیونکہ اس کی ہائیسٹ کوالٹی اس سٹیٹ کی فاؤنڈیشن کی وہی تھی جس پرنسپل پہ بنی اگر بل آف رائٹس امریکن سٹیٹ کی فاؤنڈیشن میں تھا اور بعد میں سلیوری وہاں پہ ایٹین سکسٹی فائیو کے بعد بھی کسی حد تک ختم ہوئی پھر سیول رائٹس مومنٹ ہو گئی نائیٹین سکسٹی میں تو اگر ان آئیڈیل سے امریکہ ہٹ گیا تو پھر وہ امریکہ نہیں ہے وہ سٹیٹ نہیں ہے وہ پھر کچھ اور بن گیا اسی طرح ہندوستان ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بی جے پی آکے کچھ ایسا کر دے گی تو وہ نہیں بچے گا تو اس آئیڈیل پہ جس پہ اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی اس سے جتنا دور جائے گا اتنا کمزور ہوتا جائے گا تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سوشل کانٹرٹ کر لینے کا مقصد یہ ہے کہ اٹرنلی ایک ریاست سیف رہے گی صحیح چلتی رہے گی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انڈیویجولز ہیں ان کو سوسائٹی بننا ہے اس کے بغیر اگر کوئی فیصلہ اقتدار کے ایوانوں میں ہوا ہے تو مجھ پہ اپلائے نہیں ہوتا جس فیصلے کی مشاورت کا میں حصہ نہیں ہوں اس کا مجھ پہ اطلاق نہیں ہوتا اتنی ڈیفینیشن ہے صرف یہ آپ سمجھ لیجئے تو اگر کسی بلوچ نے جس کو ووٹ دیا اور وہاں پہ کنگز پارٹیاں آگئیں تو پھر جو پارلیمان فیصلہ کرے گی اس کی اپلیکیشن اس پہ نہیں ہونی چاہیے اسی لیے پہلے ملٹیپلیسٹی آف پیپل کو سوسائٹی بناو ادروائز سوشل کانٹریکٹ ہے ہی نہیں اچھا برا تو بات کی بات ہے دوسرا سوال ہوا جی کولنائزیشن کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ دراصل کلونیل ہینگوور جو ہمارا ہے وہ ختم نہیں ہورا بلکل ٹھیک بات ہے اس کی وجہ ہے کہ بیروکرسی میں ریفارم آج تک نہیں ہوئی اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے ہندوستان نے کانٹرون منٹ بھی سارے ختم کر دی ہیں اور بہت سی ریفارم وہاں پر ہوئی ہے اس کے علاوہ وہاں پہ جو سیول ملٹری ایمبیلنس ہے اس کا مسئلہ کبھی کریئیٹ ہی نہیں ہوا اس کی وجہ ہے کہ جنون سیاسی تحریک تھی میں اکثر کہتا ہندوستان اور پاکستان کا فرق کانگرس اور مسلم لیگ کا فرق ہے کیونکہ ایک ایسی گراس روٹ لیول سے اٹھی ہوئی جنون پولیٹیکل سٹرگل اس کو آپ ایسے لوگوں سے اگر کمپیئر کر لیں جو صرف اوپر سے آئے کوڑا نہیں پڑا اتنی آسانی سے پانچ مر پلوٹ نہیں ملتا تو سات لاکھ چھانوے زار مربع کلومیٹر کہاں سے لے لی ہے اسی طرح لیا کہ وہ ایک نگوشی ایٹڈ قسم کی ایکٹیویٹی تھی اپنی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی اور کو بھی مقصود تھی یا کون سا بفر زون بننا تھا پہلے بھی یہاں آکے بات کی تھی تو اگر اس پہ ریزسٹنس آگے سے آتی تو پھر ٹھیک تھا جواب یہ ملتا ہے اتنے لوگوں نے قربانی عدیم پھر بنا یہ وہی قربانی کا آرگیومنٹ ہے جو ای پی ایس کے بچوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں قربانی جا کے ایک انویڈنگ آرمی کے سامنے کھڑے ہو کے لڑکے کی جاتی ہے یہ نہیں کہ جو آپ کی کمیوٹنگ کے اندر جو جانے گئی ہیں اس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ دراصل وہ ایک وارفیر کرنا چاہ رہے تھے یہاں پہ وہ تو بیارو مددگار ہوگئی اور اور دیکھیں کیسا ایگزسٹینشل کرائسز تھا اس وقت کرنا کیا ہے پتہ ہی نہیں تھے تو فانڈیشن پرنسپل کیا ہے نہیں وہ تو ریاست بننے کے بعد سوچنا ہے حالانکہ وہ پہلے سوچتے ہیں پھر سٹیٹ کی بنیاد رکھی جاتی ہے یہاں الٹا پیراڈائم تھا بلکل کہ ایک سٹیٹ مل گئی اب اس کو کن پرنسپل پہ چلانا یہ ہمیں نہیں پتا بنایا صلی اللہ خان کو پہلا وزیر خارجہ منڈل صاحب کو لاؤ منیسٹر بنایا کل کو جا کے دونوں کی کمیونٹیز کے ساتھ جو ہو رہا آج دیکھ لیں قرار دادل اور لکھنے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو اسی لیے وہ فانڈیشن کا جو پرنسپل تھا وہ پتا نہیں تھا ابھی تک کرائسز یہی ہے کہ سوشل کانٹریکٹ کیا ہوگا یہ سالو کرنے باقی ٹھیک ہو جائے گا سر میں سٹیٹ اور پولیٹکس بخیرہ کی تو بات نہیں کروں گا بیکوز ای بلیو 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 افریقہ سے موک کے نورت اور نورت سپس ہوت میں آئے ہیں اور آسٹریلیا میں سیٹل ہو گئے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر زندہ بچنا ہے تو پاکستان سے زندہ باق کے بارے میں کیا خیال نیکس پوستو جو ٹاپک تھا ریزن اندی پوز ٹو تھے میرے خیال سے یہ خالص ایک اپسٹیمولوجیکل ٹاپک تھا لیکن آپ نے اس کو تھوڑا پولیٹی سائز کر کے بریف کی ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں واقعی کوئی ایسی دنیا پوست ایج پر بلیو رکھتی ہے گلوبلی ورلڈ وائی تو میرا یہ ماننا ہے کہ چاہے ہم پوست پوست روث کی بات کر رہے دیکھیں پوست روث اور پوست مارڈر میں آپ کی نزدیک کیا فرق ہے کیونکہ دراصل میں پوست روث کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو کسی واحد یا کلی حقیقت سے باہر جا کر یا اس کو نگیٹ کر کے آ رہی ہے تو پوست مارڈر میں میرے حیال سی سی تر آئی ہے کہ کوئی واحد سنگل حقیقت نہیں ہے جس شخص تو question یہ ہے کہ آپ کیا کسی میٹا نیریٹیو پر بلیف رکھتے ہیں اور کیا آج کی دنیا رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ٹھیک ہے دیکھیں اس میں آپ نے ایک پہلے آپ نے یہ کہ اس کو politicize کر دیا ہے آپ نے یہ کہ اس سارے فلسوفی آرگیومنٹ کو politicize کر دیا میرا خیال ہے اگر آپ ریوزٹ کریں تو ایٹی پرسنٹ کانٹنٹ فلسوفی کل نکلے گا لیکن پولیٹی سائز اس لیے کیا ہے کہ فلسوفی 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 پولیٹکل ایکشن بھی پولیٹکس پرسنٹ فلسوفی ریل آرگیومنٹ فلسوفی پولیٹی 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 فلسوفی ہے بلوپرنٹ آف لائف میں کیسی ترہا ووڈ دینا میں کیا کرنا میں کیا نہیں کرنا اگر ہم انجن کھول سیکھ لیں مشین کا یا کوڈنگ کرنا سیکھ لیں تو وہ بھی سکل ہے تو اس کو پولیٹکس پہ جب تک اپلائی نہیں کریں گے ریلیوانس نہیں بنے گی وہ بھائی جو بات کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے اچھے اکیڈائمکس ہیں کوئی دیکھتا نہیں اسی لیے کہ میں اگر ویڈیو اپلوڈ کر دوں ڈائلیکٹکل مٹیریلزم پیرڈائم سے باہر بیٹھا ہوئے تو سیاست ملانا پڑے گا اس کو پہلا بات دوسری بات آپ نے یہ کی کہ پوسٹ مارڈنزم کی جو ایک آپ میٹا ناریٹیو میں یقین کرتے ہیں کہ یہ تو میرا پرسنل بلیف ہے نا وہ اتنا ریلیونٹ ہے ہی نہیں عوام کے لیے انفورچنیٹلی مجھے تو نہیں لگتا ایسا ہے میں تو اگر نیچے کی بات کر رہا ہوں اس کو فادر پوسٹ مارڈنزم کہتے تھے یہ کاوس میں اسی کی بیس پہ فرنچ پوسٹ مارڈنز تحریک چلی فکو بھی اس سے انسپائر تھا باقی سارے آپ دیرڈا پڑھ لیں لیو ٹارڈ پڑھ لیں جس کو پڑھ لیں تو میں اسی لیے میں پوسٹ مارڈنز اپنے آپ کو اس حد تک نہیں کہوں گا کہ سائنس بھی وائٹ مین کا پروجیکٹ ہے اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کہنا ہے تو جو بندہ تعویز دے کے کینسر کے مریض کو ٹھیک کر رہا وہ بھی اتنا ہی اتھاریٹیرین بن گیا پھر فرق کیا ہے اگر ڈاکٹر کی اتھاریٹی ہی وائٹ مین کی اتھاریٹی ہے تو فکو صاحب مجھے اچھے بہت لگتے ہیں لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاغل کوئی ہوتا ہی نہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے جب کوئی بندوق لے گا پبلک سکول میں اور فائر کھول لے پورا پھر آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ دراصل جو سوشل ڈیویییشن ہے یہ میڈنس ہے تو پوسٹ مارڈنزم نے بڑا کینسر پھیلایا ہوا ہے ویسٹ کے اندر بہت سے چیزوں کے اوپر لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی مجورٹی ٹھیک نہیں کسی بھی آئیڈیا کو کمپلیٹلی ریجیکشن ازم کا شکار نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ ہے کہ وہی یہ پاپر کون والی ڈیبیٹ ہے پاپر یہ کہتا کہ پاکستان سے زندہ بھاگ والی بات کی تو اس میں یہ ہے کہ نورت جانے کا دوبارہ وقت ہو چکا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پوسٹ ویسٹ فیلین سٹیٹ بن چکی ہے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ریاست نہیں کوئی اچھے اچھے کام کرنے کی بنیاد پر آپ کو سٹاپ لسٹ میں ڈالا ہوئے تو اپنا ائرپورٹ ہی پار نہیں کر سکتے اور کہاں جانا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ پوسٹ ویسٹ ویلین سٹیٹس میں اور پوسٹ نائن الیون دنیا میں سیکیورٹائزیشن اتنی ہائپر فارم میں ہو چکی ہے کہ ہزاروں سال کی تاریخ ہندوستان میں جو میرے ریالیٹیوز کیا میں دیکھ کیا ہوں ایمبیسی کے بار ضریل ہوں گا ویزا نہیں ملے گا کیا میرے پاس فریڈم آف مومنٹ ہے نہیں اس ریالیٹی کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ سیکیورٹائزیشن ہو چکی ہے نائیٹین نائیٹی فور والا سین ہے ہر طرف سرویلنس ہے ہر طرف کیمرہ لگا ہوا ہے ہر طرف آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا کیا سوچ رہا کیا بول رہا تو اسی لئے آپ تو مومنٹ کی بات کر رہے ہیں یہاں تو تھوٹ کرائم پہ چارج کر رہے ہیں مومنٹ تو پھر فیزیکل مومنٹ ہے تو اسی لئے اب یہ تو بہت ہی کہنا چاہیے کہ یوٹوپین ایک ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ ہم کہیں اور موف کر جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا اسلام علیکم سر میرا question آپ سے کیا پاکستانی society جو ہے وہ ethnocentric ہے کی نہیں پہلے یہ question ہے کیا وہ ethnocentric ہے کی نہیں ہے what do you mean by that ethnocentric کہ مطلب ethnicities جہاں پہ جن کے بہت main character میں ہوتے ایک basically theri ہے ٹھیک ہے میں پاکستانی society ethnocentric نہیں ہے تو ہماری جو viewpoints ہے ہم لوگ west سے بہت زیادہ inspired ہیں تو کیا ہم لوگ جو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی society ethnocentric ہے اور اس کے باوجود پھر ہم west سے بھی اتنا ہی inspired ہے تو کیا ہم confused society نہیں ہے سر پہلے اس کا جواب دے بیٹھوں اور بعد میں نارا لگاؤں گے پاکستان میں شعوری انقلاب آگئے وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ جو یہ argument دیتے ہیں کہ ہم لوگ west سے بہت inspired ہیں وہ تو بالکل کسی اور میرا خیال ہے delusion میں زندہ ہیں کوئی lsd کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پر اگر آپ لاہور سے سائی وال کروس کریں تو آگے پنچائت آجاتی ہے اس سے آگے جائیں تو جرگہ آجاتا ہے اس سے آگے جائیں تو بڑیرہ آجاتا یہاں تو ایک jurisprudence کے نظام پر اتفاق نہیں ہوا تو ویسٹ کان سے آگے ہے اس کی وجہ ہے کہ اگر میں نے ایک کورٹ کی آثورٹی پہ ہی اگری نہیں کیا ابھی تو مجھے سزا جو دے گا وہ سزا لیجٹمنٹ کیسے ہے ایک موہ بات ہے جج در کے فیصلہ لکھ دیتا ہے اور اگر میں ساؤت پنجاب میں دیکھا نائنٹی پرسنٹ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا سر اتار رکھا دیا تھا ان کو تو یہاں تو جس کو عوام دو تہائی اکسری سے لے کے آئی یا خیر وہ دو تہائی تو نہیں تھی لیکن جو بھی تھا ان کو لے کر آئے اور اس کے بعد جس طرح سے جیوڈیشل مرڈر کیا گیا وہ کریکشن کرنے میں چوالیس سال جو سٹیٹ لے رہی ہے وہ میرا آپ کا کیا سوچ لے گی تو بات یہ ہے کہ ویسٹ کی اگر ہم نے مثال دینی ہے تو ایک ہوتا ہے ویسٹرن لائف سٹائل اور ایک ہے کلاسیکل لبرالزم which is the foundation stone of the western societal classes چاہے وہ پولٹکس کی بات کر جان لاؤک کی جو philosophy ہے اس کی practical implication آپ کو American constitution میں ملتی ہے the first constitution to formally separate religion and church because جو لکھنے والے تھے وہ 16 میں سے 12 تو published writers تھے founding fathers 16 میں سے 12 intellectuals intellectuals نے جو ریاست کی بنیاد رکھی تو اس کی form بھی بہت مختلف ہوگی جو ہمارے یہاں پہ اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ جیفرس ایم کے تو اپنے سلیو تھے مطلب آپ نے اس طرح کا آگے سے کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ بلکل dismissive ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ truth کو ماننا نہیں چاہتے ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہیں تو جو یہ بات کرتے ہیں کہ ویس سے بہت inspired ہیں بلکل غلط کہتے ہیں ایتنو سنٹرزم کی آپ نے بات کی وہ بھی نہیں ہے کیونکہ زیاد صاحب نے کہا کہ اپنی پیریفرل آئیڈنٹیٹی اس کو دبا کے رکھو سائیڈ پہ کرو پاکستانیت میں بناؤں گا اور وہ بس میری مجھے بیانی 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 پیشت آئیڈنٹی مکامی بیانی کو توڑا گیا تو اس سیاق میں کسی 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 نیراتیو جیسی کہ آپ نے لیکشری کی دوران بھی کہا کہ اگر آلٹرنیٹی بھی شیئر کرتے ہیں تو you will be eliminated, right? تو what do you suggest like regarding آہ دیکھیں اس میں for clarity you just need to have so much substance at your disposal that any simplified explanation of any real phenomena won't be able to grasp your attention اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے بیٹھ کے پاکستان کی تاریخ کے ساری کتابیں میں نے جو ڈیوار کر دی ہیں اتنی پڑی ہیں تو اس کے بعد مجھے کوئی کھڑا ہو کے یہ نہیں بتا سکتا ایوان صدر کے اندر کہ پاکستان کی ریاست نے ہمیشہ عام آدمی کے لیے کام کیا because I know the context تو میں اس طرح سے وہ power knowledge relation کو میں نے اپنے دماغ میں ویسی defeat کر دیا ہوا پہلے ہی تو وہ نیچے کہتا ہے state is the coldest of all cold monsters because it lies whenever it speaks تو یہی چیز ہے کہ اگر آپ نے power کو knowledge سے confuse کرنا ہے تو پھر آپ میں clarity نہیں آ سکتی اسی لیے میں اگر مجھے کسی سیاسی پارٹی کا سربراہ بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ میں نہیں مانوں گا میں کہوں گا تم کون ہو یہ بتانے والے یہ ہم نے بتانا ہے یہ آپ سے نہیں سننا میں نے آپ نے آکے نوکری کرنی ہے ہماری آپ کا کام یہ ہے کہ tax لیں redistribute کریں law and order maintain کریں امت مسلمہ کی جنگ لڑنا is not your job description it doesn't fall under that یہ اسی طرح ہے کہ میں اگر جو ہے نا میں ایک researcher ہوں اور ایک TA ship میں کر رہا ہوں پروفیسر نے کام دیا اور میں نے کہا میں نے نہیں کیا اس نے کہا کیوں میں کہا میں امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہا تھا اور وہ چپ ہو جائے گا آگے سے یہ میرا کام ہی نہیں تھا جس کے لیے مجھے بلائیا آپ نے میرے تمام ideas میری تمام sanctity یا میری ذاتی piety جو ہے وہ بالکل irrelevant ہے اس میں it's a purely political endeavor اس کے لیے جو political wisdom ہے وہ چاہیے مارکس آریلیس والی state چاہیے ہمیں تو تو یہ چیز ہے کہ authority جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں lack of clarity وہ اسی لیے کہ ہم نے power کو knowledge سے confuse کیا ہوا ہے یہ تین چار صحافی ہیں جو یہ بولیں گے وہ سچا کیوں سچا یہ خود جا کے انکوائر کریں اس کو جب تک آپ ہر proposition کو test of truth میں ڈالتے رہیں گے جس سے میں نے آغاز کیا تو پھر آپ clear ہیں otherwise آپ clear نہیں ہیں اسلام علیکم سر سر first of all thank you so much for this opportunity اسلام علیکم سر thank you so much for this opportunity کافی time سے آپ کو سر i listen to you i hear to you i watch you sir i am student from national defense university اور کمپنی والوں کی طرف سے آپ کے لئے ایک سوال لے کے آرہا ہوں sir sir سر اندر سے سوال پہلی بار آئے والے وہ کچھ اور آتا ہے sorry just on the lighter side sir because information کا flow ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے in the contaminated and we are of course living in a post ہوتے رہا تو جو ڈس انفرمیشن اور جو بھی نیوز ہمارے پاس ہاری ہے sir how will we differentiate کہ یہ truth or false ہے اور second question constructivism سے آپ کتنے اگری کرتے ہیں sir thank you so much constructivism سے yes sir دیکھیں اب یہ پہلی بات جو آپ نے کی نا وہ basically پورا لیکچر کسی حد تک اسی کو explain کر رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ کیسے یہ ہم جانیں گے کہ یہ ایک proposition true ہے یا false ہے تو اس کے لئے وہی ہے کہ آپ نے جا کے جس طرح میں نے کہا کہ thought or action کا جو link ہے یا thought or think کا جو link ہے اس کو اگر آپ نے جا کے validate کر کے verify کرنا ہے تو پھر obviously اس کے بعد آپ کے پاس ایک chance ہے اگر میں نے time line جو ہے نا وہ scroll کرتے ہوئے ایک دم سے ایک خبر دیکھی ہے کہ عمران خان جیل توڑ کے باہر آگیا پولیس والوں کی دوڑیں لگیں اور میں نے foreign share کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ I have surrender to their intellectual authority surrender کر دیا نا میں نے یہ کہا کہ آپ جو بتا دینا میں ماننے کو تیار ہوں تو یہ دراصل یہ this is a will this is not a will to power this is a will to slavery basically کہ میرے اندر ایک ایسی will ہے جو صرف ڈھونڈ رہی ہے کہ مجھے کوئی حکم دے اور میں بیٹھ جاؤ نیچے اس کے بس تو دراصل یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے اس surrender سے بچنا ہے تو پہلے تو یہ will ہونی چاہیے will to know وہ جو ایرسٹورٹل کا یو ڈیمو نیا ہے جس کو وہ complete نس کہتا ہے اس میں knowledge بہت بڑا part ہے ساکریٹیز نے کہا کہ an unexamined life is not worth living مجھے سو سال کی زندگی مل جائے اور میرا دماغ خالی ہو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا زندگی کو cherish کرنے کے لیے جو wisdom چاہیے آپ کو جو آپ کو باقیوں سے بہتر سوچنے پہ آمادہ کر لیتا ہے اس زندگی کا substansی بہت بڑا ہے اس کا نمبر سے تعلق ہی نہیں ہے کتنے سال جیا تھا بغت سنگھ یا اور اس طرح کے لوگ 23 سال 24 سال 25 سال سو سو سال والے ہزارہ کے چلے کے کسی کو یاد بھی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ will to surrender جو ہے نا یہ ختم کرنی پڑے گی constructivism کی آپ نے جو بات کی میں locally تو مان سکتا ہوں اس کو international politics میں مجھے اتنا valid نہیں لگتا constructivism تو یہ ہے نا کہ anarchy is what you make of it i don't think it is anarchy is anarchy اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر political realism کی جو تحریک ہے مجھے وہ زیادہ sense بناتی بھی دکھائی دیتی ہے اسی لیے کہ اگر آپ نے phenomena کو ویسے ہی دیکھنا ہے وہ کہتے ہیں کہ see things as they are not as they should be this would be a great emancipatory force اگر آپ دنیا کو ویسے ہی لیں گے جیسی وہ ہے تو پھر آپ clear thinker ہیں آپ کا action بھی بالکل clear ہوگا کہیں ٹائم زائے نہیں کروگے کہیں جا کے وقت energies energies برباد نہیں کروگے ان لوگوں پہ جو کہ سننے کے لائک ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ clear ہوں گے اپنے mind میں کہ یہ جگہ نہیں ہے جہا میں نے ہونا ہے that's why i'm more of a realist عزی رہا کنے این ڈیوی کنےoli سلام علیکم سر میں سنیم اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر میں سنے لیکن ق otherwise but for most i would like to say that you are doing a very great job great work اور جیسی ویسے ہمی کتے ہیں اور اور یا بیابی سارے اور آپ کی مل大的 اور ملتی کتے ہیں اور آپ کی نظر پیش ستاکتے ہیں شکریہ 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 مینجمنٹ اسے مینجمنٹ اسے مینجمنٹ اسے مینجمنٹ میں اسلام علیکم سر سر میرا ایک سوال ہے شاہد یہاں پہ بیٹے بہت سارے اور لوگوں کی بھی ہوگا اگر کسی نے ڈکارس پڑھاؤ یا ڈکارس دیکھا ٹھیک ٹھیک یا گائز ڈیلوش کو پڑھاؤ یا فکو کو پڑھاؤ تو سر وہ کس طرح اس تیری کو پریکٹس میں مطلب اس ایج میں افیکٹیولی پریکٹس میں لے آ سکتے ہیں کس طرح سے اس کو اس کا امپیکٹ اور ان کے لئے بڑھ سکتے ہیں صحیح جس پر یہ ہے کہ بھی اٹھ ریلیجیس بھی اٹھ پولیٹیکل سب سے بڑا ایک تینکر کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک چیز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے جو فانڈیشن پرنسپلز ہیں ان کو زندگی میں اپلائے نہیں کر رہا تو وہ ڈسونسٹ ہے چاہے کوئی بھی فلسفہ ہے چاہے وہ کوئی مذہب ہے چاہے وہ کوئی پولٹیکل ایڈیولوجی ہے اگر میں اس کی بات کرتا ہوں اور خود اس کی پریکٹس نہیں کرتا تو میں سیریس نہیں لے رہا اس کو تو آپ نے جو کہا ہے کہ یہ تمام فلسفرز کو پڑھ کے ہم اس کی سنس کیسے بنا سکتے ہیں وہ اس طرح کہ اگر آپ نے ایک لائن بھی پڑھی ہے نا اگلے دن جا کے اپلائے کرو اس کو میں تو بوسٹ کرتا تھا اس کو جب سوڈنٹ تھا اس کی وجہ کہ یہ ضروری ہے اگر یہ ریڈنگ کی ایکسرسائز میں گلوری نہیں بچے گی تو وہ آپ کی باتوں سے اور آپ کے ایکشن سے یہ ریڈنگ جو ہے نا یہ مینٹینڈ رہے گی معاشرے میں اس کی وائٹیلٹی اگر آپ یہ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں تمہیں کچھ نہیں پتا تم بھی میری طرح ہی ہو تو پھر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اثرڈ ضرور کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل ایکشن کی سائنس ہے فلسفہ کوئی میڈیسن نہیں ہے جو لیبارٹری سے بار نہیں ہوگی اس کی لیبارٹری پوری دنیا ہے آپ کا گھر بھی ہے سکول بھی ہے آفس بھی ہے پارلیمان بھی ہے اور سب ہے اسی لیے یہاں فلسفہ پڑھانے سے بھی ڈرتے ہیں لوگ اور پڑھنے سے بھی انہیں پتا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ کچھ اور نہیں کر سکتا کیونکہ یہ شعوری طور پر آپ کو ایمپاور کرتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ if you want to stay true to these philosophies take them seriously that's why I have a bit of a what could you say I mean I have a bit of a complaint with academics اس کے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس فلسفہ کو صرف ایگریڈ لینے کی ایکسسائز بنا دی ہے وہ کہیں پبلک ڈسکورس میں اس کا استعمال نہیں کرتے وہ یہ نہیں سمجھتے سے کلاس روم سے باہر لانا چاہیے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ society کے لیے یہ important ہے even academics خود اس سیاسی polarization کا شکار ہو کے آدھے اس طرف ہیں آدھے اس طرف ہیں یہ ہے شروع ہوا ہے جو کہ insult ہے ان کے knowledge سے میں نے پی ایچ ڈی کی امریکہ سے اور میں آکے ایک ایسے بندے کے آگے بگ گیا جو کہ simpler solution دے رہا ہے یا پھر جو بیٹھ کے صرف سڑکیں بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا زندگی میں تو بات یہ ہے کہ stay true to whatever ideals that you believe in apply them, boast about them then you'll do a justice to it otherwise you're not serious hello sir hello sir this is madhur sumru from anthropology department kaiddersm university my question is what are your what is your opinion on mariam nawaz being the cm punjab after clearly stealing people's mandate even if that mandate was driven by fascism and also considering her being the first female chief minister punjab دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر ایک پورا نظام ایک پورے نظام سے ہی مجھے ڈس اگریمنٹ ہے جو میں نے یہاں بیٹھ کے آپ کو بتایا ہے جس میں جو پچھلی رولنگ گورنمنٹ تھی اس نے آ کے بتایا کہ پارلیمان کے اندر ان کا دفتر تھا ہم تو کچھ کاری نہیں سکے تو اگر اس نظام کے اندر کوئی فیرلی یا انفیرلی آئے میری صحت پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہے اس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رکڈ ایکسر سائز ہے اوبرال ربر سٹیمپ تو آپ نے اس ہمارت کو بنا دی ہے نا اس کے اندر دھائیسو الیکشن کروا کے گسا دیں لوگوں کو صحیح کہا تھا بالکل منظور پشتین نے مجھے تو صحیح لگتا ہے کیونکہ اگر محسن داوڑ نے کوشش کی اندر جانے کی تو تین گولیاں لگ نہیں پڑا ہوئے بھی یورن بیگ آدمے پکڑا ہوئے اس نے تو یہ چیز ہے کہ اس کے اندر سے منڈیٹ سٹیل ہو گیا یا نہیں ہو گیا i'll still prefer a woman over a man because we have had enough of these angry men who want to wage wars you know we need certain kind of a change تو اس میں میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی بہت intellectual authority ہے بٹ جو claims پہلی speech میں کیے میں نے congratulate کیا کہ یار آپ بات کر رہی ہیں minority rights کی آپ نے کہا کہ red line ہے میری جو gender violence ہے یا harassment ہے آپ نے یہ کہا کہ اب خواتین کے لیے opportunities بہتر ہوں گی let's see what you do لیکن اگر میں scrutiny پہ جاؤں کہ وہ اس نظام سے mandates چوری کر کے آئی ہیں تو بٹو صاحب نے کیا کیا تھا نواز شریف صاحب کیسے آئے تھے اٹھائیس سال کی عمر میں کالا کورٹ پہن کے یعیوب کی کابینہ میں بھٹو بیٹھا ہوا تھا 65 کے election میں نعرے کس نے لگوائے کہ یہ شادی کیوں نہیں کرتی فاطمہ جنہاں کون سی ایم ایل اے بنا جا کے کس نے ٹکا خان کو پہلا آرمی چیف لگایا who was a butcher of عیس پاکستان کس نے نیشنل اوامی پارٹی توڑی اسمبلیاں ڈیزولف کی ہیں پانچ ہزار بندوں کو بلوچستان نے مروایا اسی قائدہ عوام نے تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تو رکڈ نظام سے آیا تھا اگر آپ نے اس پیراڈائم کے اندر آ کے بات کرنی ہے تو پھر یہ رکڈ ہے یا نہیں یہ سارا ہی irrelevant ہے اس کی وجہ ہے کہ election تو ایک بھی ٹھیک نہیں ہے ستر کا ایک election جو ٹھیک ہوا تھا وہ بھی لوگوں کو پتا نہیں ہے شجاہ نواز کو پڑھ لیں battle for پاکستان وہ کہتا ہے کہ آئی بی کی رپورٹ غلط تھی کہ اس پاکستان میں وہ سویپ کر دیں گے اسی لیے ہونے دیا otherwise نہ ہونے دیتے وہ بھی غلطی ہو گئی تھی انہوں نے correct کر لی آدھا ملک توڑ دیا تو اگر آپ نے اس پہ جانا تو پھر تو ایک بھی نہیں بچے گا یہ بات ہے اسلام علیکم my name is فہد my question is that the meaning the construct you are giving and the meaning it is creating in our minds how we can ensure that it's not serving the purpose of another elite like you said about the political power and all that stuff but یہ ہمارے اوپر ایک ایڈینٹی ایڈینٹیٹی یا ہمارے جو انٹیلیکچول ہم پہ کولیسیگ ہے کیا یہ وہ نہیں ہو سکتی یا آپ کا پرپس نہ سر کر رہی ہو تو کسی اور elite کا کر رہی ہو مطلب اگر میں اس کو اس پرسپیکٹیو میں لوں کہ آپ منظور پشتین یا سوشلس پارٹیز کو بھی دیکھیں تو شاید جو لوگوں نے کونٹررین تھے جنہوں نے شاید ایکٹ کرنا تھا ان کی ساری انرجیز کو ایک پارٹی تک چینلائز کر دیا گیا مطلب وہ اس حد تک میں دونے اور ایک سوشل کنٹرول بھر دیا رہا ہے صحیح دیکھیں اس میں یہ آپ کا یہ کہنا کہ ہم کیوں نہ یہ سوچیں کہ یہ بھی کوئی ایسی تحریک بن جائے گی یہ سوال کرنے دینا ہی اس قسم کی جو مومنٹس ہیں ان کی authenticity کا ثبوت ہے اگر میں نے آپ کا اس doubt کو ہی eliminate کر کے اس پر حملہ کر دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر descent allowed نہیں ہے تو یہ communities کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ tribalism کے پیروکار بن جائیں یا پھر آپ دوبارہ سے وہ past کا جو tribalism ہے اس کو glorify کرنے لگیں یا آپ جتھوں میں تقسیم ہو جائیں وہ یہ ہے کہ it is a response to state suppression اگر میں ایک چلیں ٹھیک ہے میں ہرنائی سے یا پھر کلابداللہ سے یا کسی ایسی جگہ سے اٹھ کے لاہور آتا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں میں نے پہلے دن دیکھا ہے کہ مجھے آکے جو ہیں نا ترہ ترہ کی آوازیں پڑھ رہی ہیں اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ anti-state آگیا ہے مجھے یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا دشمن آگیا ہے میں یونیونائز ہوں گا why because I feel insecure you have made me feel insecure that's why I have unionized تو یہ جو تحریکیں ہیں یہ اسی لیے ہم نہیں مان سکتے کہ یہ ہمیں اسی طرح intellectualی آکے capture کر لیں گی کیونکہ یہ تو rights movements ہیں یہ کسی ایک leader کو وزیراعظم بنانے کی تحریک ہی نہیں ہے وہ تو پارلیمان میں گیا ہے نہیں نہ vote مانگا آپ سے تو سب سے بڑا test یہ ہے کہ کیا اس میں کسی individual کی empowerment ہو رہی ہے یہ پوچھتے رہیں اور ضرور پوچھیں ہر ایک سے پوچھیں یہی تو سوال کرنا ہے ان تحریکوں سے بھی یہی پوچھیں کہ کیا اس میں ایک individual glorify ہو رہا ہے یا mass movement of upheaval of their rights ہے تو اگر تو یہ rights movement ہے جس میں ترہ ترہ کا انسان چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے ایک خطے میں بستا ہے اور اس کا right to life مانگا جا رہا ہے تو یہ individual کی تحریک نہیں یہ mass movement ہے genuine یہ test ہے اس کا مناحل حالون ہے سر میرا question جو ہے وہ different ہے تھوڑا سا سر میں ساؤتھ پنجاب سے ہوں مطلب to be more precise علیپور district مظفرگرد سے ہوں میری جتنی family ہے اور جتنی ان لوگوں کو awareness ہے اس چیزوں کے بعدے میں شاید میں اس میں سے privileged ہوں کہ میں اسلام آباد میں بیٹھی ہوں میں آپ کو سن سکتی ہوں میں یہاں ہوں یا میں آپ کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے لیکن میری اپنی cousins اور میرے اپنے جتنے relatives ہیں ان میں سے جو girls ہیں وہ mostly 8 یا 9 classوں پر پڑی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کے بچے ہیں کہ ان کے بچوں کی میں اس وقت خالہ یا مطلب نانی بھی شاید لگتی ہوں اتنی وہ ان کے young اس میں شادی ہو چکی ہے نہ وہاں پہ roads ہیں نہ وہاں پہ schools ہیں اور ان کو جب elections ابھی ہوئے ہیں ریسنٹلی جب ووٹنگ کی بات ہوئی تھی تو ہمارے اپنے ہی relatives وہاں سے elections میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جیت بھی گئے ہیں کیونکہ انہی relatives کو ہم لوگوں نے میرے فیملی نے ووٹ کیا تو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے ان کو کیونکہ انہوں نے آج تک ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہے اور وہ جیت بھی گئے ہیں جس پارٹی سے وہ لوگ جیتے ہیں تو ان کو کیسے awareness دی جائے ان کو کیسے سمجھایا جائے دیکھیں میں نے ریسنٹلی ساؤتھ پنجاب پہ پورا ایک segment بھی کیا تھا اس کے علاوہ میں ابھی قائد آزم یونیورسٹی جب کل گئے ہوں میں نے ان کو بھی یہ کہایا چاہے آپ بلوچ ہیں پشتون ہیں پنجابی ہیں کچھ بھی ہیں پوری ریاست کا اس وقت مطالبہ یہ ہونا چاہیے جتنے بھی لوگ یہاں زندہ ہیں کہ پنجاب کی devian جو ہے نا وہ ہمارے وہ کیے بغیر ہم سے انصاف نہیں ہو سکتا اس کی وجہ ہے کہ اگر ایک صوبائی اکائی کی سیٹیں جو ہیں نا وہ باقی تین کو ملا کے پوری نہیں ہو رہی تو پھر انہی کا لیڈر آئے گا اور آپ سبجیوگیٹی ہوتے رہیں گے یہ کیا وجہ تھی کہ لاس ٹائم بھی یہ ہوا کہ جنوبی پنجاب محاص بنا اوپر سے فون آئے پندرہ بیس لوگ اکٹھے ہو گئے جہاز میں بٹھایا جانگی اترین صاحب نے اور شامل کروا دیا وہ اسی لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو صوبہ دیں گے کدھر ہے صوبہ دکھائیں ہمیں سیکریٹریٹ کی امارت بنا کے بار تالہ لگا دیا اور کہا کہ سیلفیاں لو اس کے ساتھ یہی ہے بس اور کچھ نہیں ہے وہ اسی لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ون یونٹ منٹیلٹی خراب نہیں کرنی پہلے شیخ مجیب کے اقتدار کو ٹھوکر مارنے کا طریقہ یہ تھا کہ ویس پاکستان سارا یکجہ کر دو اب پیریفریز کو ٹھوکر مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پنجاب بڑا ہی رکھنا ہے اگر اس کی آ کر صوبائی اکائیاں بن گئیں تو پھر تو ایک اگلیٹیرین سٹیٹ بن جائے گی جہاں پہ جو آپ چاہیں گے وہ بھی آ سکتا ہے کیا کبھی اگلے پچاس سال تک بھی اس فارمولا کے تحت پی کے میپ سے بی ان پی سے ایچ دی پی سے اے ان پی سے کوئی وزیر اعظم آ سکتا ہے it's not possible then i am completely disenfranchised if i support these parties because this very mechanism that they have ensured is inherently biased against me جہاں تک آپ نے مدارس کی بات کی ہے تو پاکستان کے اندر اس وقت 256 یونیورسٹی اور 52,000 مدرسے ہیں تو میرے پاس available options کیا ہے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے شلٹر نہیں ہے ایک مدرسہ جو کہ شلٹر بھی آفر کر رہا ہے روٹی بھی آفر کر رہا ہے بچے کو داخل کراؤں گا وہاں پہ مار مار کے پاگل کر دیں مجھے کیا ہے میرے پاس option ہی نہیں ہے کوئی اور یا تو مجھے وہاں پہ government school اس level کا دیا ہو جہاں پہ boarding school بھی ہو جہاں پہ sports بھی ذکھایا جا رہا وہ critical thinking بھی دکھائی داری ہو multimedia supported classroom اس کے علاوہ homework کے نام پہ بچوں کو گدہ بنا کے پیچھے وزن لات کے نہ بھیجا جائے وہ option جب نہیں ہے تو میں اس ریاست کے failure کے باعث مدرسے کی طرف جاؤں گا اور وہی تو وہ چاہتے ہیں ساؤتھ پنجاب میں زیاد صاحب نے systematically ensure کیا کہ سات ہزار مدرسہ بنایا within a few decades اور اسی لیے کہ یہ جو proxy wars ہیں دوسرے border پہ بھی اور اس پہ بھی دونوں پہ یہ جا کے ساؤتھ پنجاب کے لوگ لڑیں میں نے اس دن کسی کو بتایا کہ ساؤتھ پنجاب میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا نام force schedule میں ابھی تک انہوں نے کہا ہم نے تو آج تک نہیں سنا میں نے کہا اسی لیے ہے کہ ان کو شروع سے ان تنظیموں میں شامل کروا کے جہاد کی training دینے کے لیے لگا رہے تھے اور وہ اب آ کر ایک دینی تعلیم جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دین کا علم دیتے وہ اس angle سے سکھا رہے ہیں کہ یہ ہماری foreign policy apply کرے گا اب بتائیں یہ دین کی service ہے یا غداری یہ دین سے کہ میں ایک اس approach کے ساتھ دینی مدرسہ کھول رہا ہوں کہ یہاں سے بارودی نوجوانوں کو نکالنا ہے جو بزاروں میں پھٹیں گے جا کے تو کیا یہ service ہے دین کی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو کل کو ہم پہ فتوے بازی کرتے ہیں یہ اس بات پہ کرتے ہیں کہ خلاف بولتا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھئے کہ اس کی foundation کا مقصد کیا تھا اگر تو اس کی foundation اس لیے ہو رہی تھی کہ آپ نے لوگوں کی دینی سمجھ بوجھ کو بہتر بنانا ہے تو پھر یہ معاشرہ نہ بنتا جہاں عورت ایک لباس پین کے نکلی اور سب ٹور پڑے کیونکہ حلوہ لکھا ہوا تھا اوپر یہ اسی طرح بنایا معاشرہ کہ آپ کا educate کرنے کا purpose ہی نہیں تھا آپ کا صرف یہ تھا کہ بس جاؤ اتر جا کے افغان بھائیوں کو بچاؤ ڈالر ہماری جیب میں آئیں گے تم جا کے مرو ہمارے لیے یہ جے آئی کی فلمز بنی ہوئی ہیں جس میں ایک پشتون بچہ جا رہا ہے اور جا کے ٹینک کے نیچے اپنے آپ کو اڑا رہا ہے وہ glorify کر رہے تھے اس کو کہ پشتون تو بنائی اس لیے کہ پھٹے گا جا کے ٹینکوں کے آگے اور جب انہیں کہو کہ ان کو سسٹیمیٹیکلی آپ نے ریڈیکلائز کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہماری فیت کے خلاف بات کر دی میں نے کہا پھر آپ لاور سے برتی کریں نا بندہ لگائیں کیمپ اسلامباد میں ادھر ایف سیون میں کہ ادھر آؤ اور ہم سے لو یہ چیز اور جا کے لڑو لگاؤ ادھر کیمپ پھر ثابت کرو کہ آپ سب کے لیے ساتھ برابر سلوک کر رہے ہیں تو یہ چیز ہے کہ وہاں پر اگر آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہاں پر خواتین کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ نہ ہو جو کہ ہو رہا ہے میں نے خود دیکھا ہے میں وہاڑی سے لے کے مظفر گھر تک جاؤں پورے رستے میں خاتون نظر نہیں آتی پبلک سپیسز are banned for them and you know domestic violence is so normalized کہ لوگ کہتے ہیں تو بندہ ہی نہیں ہے اگر تو نے چپیڑ نہیں ماری بیوی کے موہ پہ ہمارے تو وہاں پہ ایک political contestant بھی تھا اس کی بیٹی نے قتل کرو پھر ووٹ مانگنے آنا کیا اس نے اور پولیس نے بھی کہا کہ یار آئے غیرتمن لگا ہے سہی تو یہ چیز ہے کہ یہ ساری باتیں اگر آپ وہاں جا کے اس bubble سے نکل کے دیکھیں گے نا کہ basically جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ حق اور باطل کی ہو رہی ہے مسائل کیا ہیں لوگوں کے جا کے دیکھے آئیں جب تک یہاں پر ریاست کی جو جو جواز تھا ہم سے tax لینے کا اس کا آگے سے ہمیں result نہیں دیں گے خواتین کو disenfranchise رکھیں گے تب تک آپ اس سسٹم کو boycott کریں کیونکہ یہ فراد ہے آپ سے last question i think I think that's the last question from me I'm Hireen and I am English major so my question is related to Louis Alcacer's ideology and ideological state apparatus I believe like that's how the states work right given that we have all these confusions in our society where you are given the false consciousness too right so what do you think that you have to be true to yourself true to your ideals but in a society like Pakistan do you think there's a way out how can we be true to ourselves like the ideas and then that's how the state works so what do you think what's the approach for that I think you should never have a social project you should never expect that I will imply my own thinking on people I don't know I go to the office everybody is speaking about stupid things I have no proclivity to convert them so it is very important to look stupid in Pakistan but be intelligent because in those kind of spaces if you appear intelligent you are a threat to the entire existence of that office they will feel violent towards you because you are challenging their authority through the sheer force of your mind so when I meet such people I say that you are 101% right I agree with you I'm one of you but when I go home I bash them vehemently that's the way out I love everything ... I love to you I love I to you I love I love I love it